اگر اڑھ کر دکھاؤگے تو اپنے پیروں سے اڑھنے کا جو ہنر ہے وہ بھول جاؤ گے بہت صحیح کہا ہے کسی نے کہ زندگی کی جنگ جو ہے نا وہ خود کے بلبوتے پر جیتی جاتی ہے دوسروں کے کندوں پر بندوق رکھ کر نہیں جیتی جاتی ہے ہلوئین نمشکار میں ہوں تنسک پالیوار لنکنگ لاؤزان اکیڈمی کے اس پلیٹ فرمر آپ سبھی کا اینجا جائے جائے ویلکم آج کی جو کلاس سے وہ بہت ہی دھواندھار ہونے والی ہیں اور اس بات کا پرمان آپ میری آواز کے جوز سے جنود سے آپسیشن سے آپ میں وشواہ سے اور اس ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کی قابلیت کے اکورڈنگ ہے جو دیکھ سکتے ہیں مزہ آئے گا چاہے اس کلاس کو آپ لائیو دیکھ رہے ہو یا بعد میں کسی کو آپ ریکارڈڈ ورزن میں دیکھ رہے ہو یہ میرا پرومیس ہے آپ سے یہ میرا وعدہ ہے آپ سے یہ میرے ورڈز ہے آپ سے یہ میرا وشواہ سے آپ سبھی کو کہ یہ کلاس آپ کی لائیو کی میموریبل کلاس میں کنورٹ ہونے والی ہے چاہے آپ ایک سٹوڈنٹ ہو چاہے آپ ایک عام ناگری کو چاہے آپ ایڈوکیٹ ہو چاہے آپ لوگ سٹوڈنٹ ہو یا پھر آپ کہیں کہیں کسی نے کسی پبلک اتھارٹی یا پبلک ڈپارٹمنٹ سے پیڑیت ہو یا اس کے سدسے ہو دھیان رکھنا یہ کلاس آپ کے لیے بہترین ہے یہ کلاس رٹی آئی ایکٹ کا لاس پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ تھوڑا سا نکر آتمک ہے یہ رٹی آئی ایکٹ کچھ اسٹیٹ کی جوڑیشری کے اندر بھی ہے کچھ اسٹیٹ کے اے پیو اے ڈی پیو اے پی ایگزامنیشن کے اندر بھی ہے تو اس کو پورا سمجھئے گا پورا سمجھئے گا بڑیا طریقے سے اوبزر کرتے ہوئے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے تھوڑی کہانی فلیش بیک میں جانا ضروری ہے آپ کو پتا ہے کہ انسانی دنیا کے اندر لالچ بری بلا ہے لیکن یہ بڑے پیار سے پالی جاتی ہے کیا کہہ رہا ہوں میں لالچ بری بلا ہے لیکن یہ بڑے پیار سے پالی جاتی ہے سرکاری ویباگ کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر ان لوگ سرکاری نوکری کے پیچھے ہیں جو پڑے رہتے ہیں اور انفیکٹ جو ہے ایک بیٹی کا پتا جو ہے وہ بھی سرکاری دماز ڈھونتا ہے اور آج کل تو بیٹے کا پتا بھی جو ہے وہ سرکاری بہت ڈھوننے لگ گیا ہے پوچھو کیوں اس لیے نہیں کہ ایک نمبر کی سیلری انکم آئے گی لائف میں سٹیڈی رہے گی کہیں کہ یہ بھی ہے کہ کوئی کام پڑے گا تو نکلوا دیں گے کوئی کام پڑے گا تو نکلوا دیں گے آپ شاید کمنٹ باکس میں اس بات کو جسٹیفائی کروائیں گے کہ اکثر کسی پت پر بیٹھا ہمارا کوئی ریلیٹیو جو کسی دیپارٹمنٹ کے اندر اچھی لیول کی پوچٹ پر بیٹھا ہو ہم کوئن کوئی کام کروانے کے لیے کبھی کبھی اس کو کال کرتے ہی کرتے ہیں ایک چھوٹا سا کام ہے تھوڑا کروا دوگے کیا وغیرہ وغیرہ چلتا رہتا ہے اب کیا کریں اور یہی کارنٹ تھا میں آپ کو بتاؤں کہ اس بات کا ڈر ایک عام آدمی کو نہیں ہمارے دیش کے سب سے اینجیٹک پرائیم منسٹر لال بادو ساستری جی کو بھی تھا اس لیے جب وہ ریلوے منتری بن گئے تھے تو انہوں نے اپنی ماں کو یہ نہیں بتایا کہ میں ریلوے منتری بن گیا ہوں کیونکہ انہیں مانو پرورتی یومن نیچر پتا تھا کہ ماں کو پتا چلے گا کہ بیٹا ریل منتری ہے تو کیا ہو سکتا ہے کسی ان کسی ریلیٹیو کا کام وہ کبھی بھی کہہ دیں گے اور بیٹا منہ نہیں کر پائے گا تو یہ زندگی کے سچ چاہیے اگر یہ کرتے ہو کمنٹ باکس میں ہاں یا نہ بتاؤں اور آپ کے ہاں یا نہ سے مجھے پتا چل جائے گا کلاس میں کتنے ایکٹیو آب آج کی کلاس کے اندر دھیان رکھنا جتنا جوش یہاں پر اتنا کو اتنا جوش آپ لوگوں کے سائنٹ سے بھی دیکھنا چاہیے برابر چلیے تو شروع کرتے ہیں دیکھو تو اب کیا ہے کہ یہ جو لالچ بری بلا ہے جس کو انسان پیار سے پالا کرتا ہے اس لالچ کے کان بھارت میں کئی سارے گھوٹالے ہوتے رہتے ہیں کئی سارے اسکیم ہیں جو ہوتے رہتے ہیں کئی کئی جو ہے دو پیسہ ایکسٹر کمانے کے چکر میں گربڑی ہوتی ہے اور پبلک سرونٹ جو ہے اس کا ایکسپشن نہیں ہے وہ کتابوں میں وہ سرکاری ریکارڈز کے اندر کچھ ان کو گربڑ ہے جو کر دیا کرتا ہے اب دو ہزار پانچ سے پہلے یا یوں کہوں تو دو ہزار دو سے پہلے کیونکہ دو ہزار پانچ کے ایک کا جنم جو ہے وہ پہلے آلیڈی ہو رکھا تھا پہلے جوڈیشری نے اس کو جنم دیا اس کے بعد جو ہے سرکار نے جنم دیا اور پھر اس کے بعد نے موڈیفائی کر کے اس کی جو کمیاتی اس کو دور کر کے فائنلی جو ایکٹ پاس ہوا ہوا تھا پاس ہوا تھا دو ہزار پانچ کا رائٹ ٹو انفورمیشن ایکٹ دیکھئے تو چلتے ہیں جب آپ کچھ فلیش بیک کے اندر پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا بھارت میں ہوا جس کے قانون آپ کو اس آر ٹی ایک کو پڑھنا بہت ضروری ہے دیکھئے کچھ فگر ہیں آپ کے سامنے ہمارے بھارت دیش کے اندر ٹو جی سکیم ہوا تھا آپ کو جان کر برا لگے گا کہ پونے دو لاکھ کروڑ روپے کا اب ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ بھئیہ پونے لاکھ کروڑ کے اندر کتنے جیرو ایٹ ٹائم لگانے پڑیں گے اچھے سے ایسے میٹس کے ٹیچر کو بھی ایک بار کاؤنٹ کرنا پڑے گا ایک دو تین چار پانچ سارے جیرو لگے کہ نہیں لگے آیا نا پونے دو لاکھ کروڑ کا ایک سکیم ہوا تھا اس کو کہا جاتا ہے ٹو جی سکیم پتہ ہے اس ٹو جی سکیم کا پردہ خاص کس نے کیا ہم سبھی کی آر ٹی آئی نے پہلی بات اس تنا ہی نہیں اور ایک دوسرے سکیم کیوں لے کے چلتا ہوں یہ ہے آدھرز ہاؤسنگ سکیم اس کے اندر یہ سکیم اتنا خدرناک تھا کہ ایک راج کے چیف منسٹر کو اپنے پد سے ریزائن کرنا پڑ گیا اتنا خدرناک سکیم تھا یہ آدھرز ہاؤسنگ سکیم میں بات کر رہا ہوں مہاراشٹر کے چیف منسٹر اشوک چہان صاحب کی کہ اس سکیم کی پرتے جب پرتے کھلتی رہی چلی گئی تو اس کے بعد میں ایک سمجھ ایسا آیا کہ انہیں اپنے چیف منسٹر کی پوست سے کیا کرنا پڑ ریزائن کرنا پڑ اور اتنا خدرناک قدم پتائے کس نے اٹھایا ایک عام آدمی نے اور اس نے کیا کیا تھا اس نے آر ٹی آئی لگا دی تھی اور وہاں سے جب انفرمیشن باہر نکلی تو پتا چلا بھائیا یہ جو محل باہر دکھ رہا ہے یہ محل نہیں ہے یہ تو ایک کھوکلی جھوپڑی ہے جو کبھی بھی جلا دی جا سکتی ہے اور یہی ہوا اب اسی لئے کہتے ہیں اس کو ایکسٹر آرڈینری پاور آف اکومن مین از آر ٹی آئی کیا بولتے ہیں اتنا ہی نہیں چلی میں آپ کو ایک اور جگہ پہ لے کے چلتا ہوں دیکھو آپ ستر ہزار کروڑ ہمارے دیش نے کہا کہا کہ دلی کے اندر کومن ویلڈ گیمز کروائیں گے پورے وشو کے اندر بھارت کا پرچم فیرائیں گے ایسے کرتے ہیں بھارت میں کومن ویلڈ گیم ہوا اب دیش کے اندر وشو اس طریعے انٹرنیشنل لیول کے سپورٹس ہونے کا جتنا فائدہ نہ ملا اتنی چرچہ وشو پٹل پر ہوئی بھارت کے اس ستر ہزار کروڑ کے سکیم کے کارے کومن ویلڈ گیم اسکیم سی ڈبلو جی اس کو کس نے باہر نکالا آر ٹی آئی نے نکالا رائٹ ٹو انفومیشن کے تہہ جو ہیں اس کے سارے آنکڑے پرت در پرت جب باہر آئے تب پتا چلا اچھا یہ تھا اسلی گیم مطلب آپ سوچئے ایک ایک آکڑا بتاتا ہوں اس سکیم کی پلاننگ پچھلے دس سال سے چل رہی تھی پچھلے دس سال سے اس کومن ویلڈ گیم کی اس سکیم کو تیار کیا جا رہا تھا اور کھولا کس نے آٹی آئی نے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی انڈین ریڈ کروس سوسائیٹی یہ بھی خطرناک معاملہ اب سوسائیٹی کی طرح فنڈ بنا جو فلڈ کے وٹی موتے بارڈ کے یا جو سینک سہید ہوتے ان کو کیا جائے ان کے پریوار والوں کو سہیتہ دی جائے اور ہمارے سرکاری افسروں نے کیا کیا پتا ہے اس فنڈ سے اپنے گھر میں اپنی سندر بی بی کے لیے سندر سا ایسی لگا دیا اپنے سسر جی کے لیے کار خرید لی اپنے دامار جی کے لیے سونے کی چین بنوا دیا اپنی بہو کے لیے ڈائیمنڈ کا نیکلس بنا دیا یہ کام کس نے کیا ہمارے بھارتی افسروں نے اور ان کے اس ایک کام کو باہر نکالا رٹی آئی نے اور وہی جوشیلا قانون آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس نے اتنے بڑے بڑے گھوٹا لوگوں کے سامنے پردہ فاش کر کے رکھ دیا اسی لیے مزہ آئے گا اس لیے اس چیز کو ججباتوں کے ساتھ آج کی کلاس کو ایک سٹوڈنٹ من کے اٹینڈ کر رہے ہو تو نہ یہ خود کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو آج آپ جو ہے نا اپنی ایک پاور کو ایڈنٹیفائی کرنے والے ہو ایک ہیسی چیز جس کے بارے میں بھئی آپ دیش کے پردان منتری جی بھی کہتے ہیں سوری میں کچھ نہیں بول سکتا نہ من کی بات نہ کسی اور کی ملاقات سمجھ رہے ہو تو وہ آج کریں گے مزا آئے گا میرے ہاتھ میں ہے اوفیشل گجٹ نوٹیفیکیشن کیونکہ دیکھو ایک عادت ہے اور مجھے لگتا ہے وہ آپ کو بھی عادت اپنانی چاہیے کہ جب کسی قانون کو سرسری نگاؤں سے پورا پڑھتے ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس قانون کے ہر ایک پننے کو اوفیشل طریقے سے پلٹنا ہے جو چاہیے تو اسی لیے میرے ہاتھ میں ہے کیا اوفیشل گجٹ نوٹیفیکیشن رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کا تو سب سے پہلے میں اس کے کچھ ڈائیلوگ آپ کو سنا کے دکھاتا ہوں مزا آئے گا تیار ہو آجاؤ دیکھیں اس ایکٹ کا پرییمبل بہت ہی پیارا بہت ہی سندر خوبصورت ونڈرفول اور فینٹیبولس ہے دیکھو کیا لکھا ہوا اس کے اندر پندراز جون دو ہزار پانچ یہ تاریخ یاد کر لیں پندراز جون دو ہزار پانچ ٹھیک چھ دن پہلے چھ دن کب سے اکیس جون یاد ہے سال کا سب سے بڑا دن سال کا سب سے گرم دن اکیس جون ہوتا ہے اس کو وشوی یوگہ دیویس کے روپے بناتے ہیں ہم لوگ اس سے ٹھیک چھ دن پہلے پندراز جون کو جو ہے اس ایکٹ کو انیکٹ کیا گیا تھا پندراز جون دو ہزار پانچ سا لکھ بھی دو ہم بھولے بھنڈاری ہیں ہم کو وربلی یاد رہے گا نہیں چلو ٹھیک ہے لکھ لیتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اس کے اندر اب آپ سے اتنا پیار اور سنے کرتے ہیں جو لکھاؤ گے وہ لکھ لیں گے ٹھیک ہے پندراز جون کو برابر پندراز جون دو ہزار پانچ کو یہ ایکٹ انیکٹ ہے جو کیا گیا تین باتیں لکھی گئی جو آپ کو جاننا سمجھنا ضروری ہے اور یہ تین باتیں اگر آپ ایک student ہو تو آپ سے ایکزام کے اندر بھی پوچھی جا سکتی ہے دیکھئے وہ تین باتیں کون کون سی تھی یہاں پر اس کا background change کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو لال کالا پیلا اور teaching style میں convert کر دیتے ہیں مزہ آنا چاہیے ہاری یہ ٹھیک ہے اوکے اب سندر دکھ رہا ہے اب ہمیں feeling آ رہا ہے کہ ہم پڑھائی کر رہے ہیں اوکے جی سمجھنا اب جتنے بھی عام ناغری کہ وہ بھاگ جائیں گے سرم کو پڑھائی مت کرو ارے پڑھائی نہیں بھئی میں اوکے بتا رہا ہوں کیونکہ اردگار کو use کرنے سے پہلے اس کی پرشت بھومی کو اس کے background کو جاننا سمجھنا observe کرنا ضروری ہوتا ہے دیکھئے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ act جو ہوگا وہ تین باتوں پر فوکس کرے گا پہلی بات جو انہوں نے لکھی پریامبل کے اندر کہ تاکہ آپ accountability in public authority کیا کہہ رہے ہیں کہ جو public authority ہیں ان کے کام کاج کے اندر کیا آنی چاہیے transparency آنی چاہیے اور ذمہ دار رویہ آنا چاہیے accountability ٹھیک ہے اس کو بولتا ہے کہ ان کا ذمہ دار رویہ ہونا چاہیے public authority جتنی بھی ہے ان کے مائن میں ٹھیک ہے جتنی بھی public authority ہے ان کو لے کر اور تیسرا important بات لکھا کہ ہمارے دیش میں central information commission اور ساتھ ہی ساتھ state information commission ان کو کیا کیا جائے استعپیت ہے جو کیا جائے تو یہ تین موٹا موٹی پرپس تھے پہلا access information اور دوسرا transfer of accountability اور تیسرا CIC اور SIC آپ کو پتا ہے جب accountability آتی ہے تو کون بھاگتا ہے جب transparency آتی ہے تو کون بھاگتا ہے corruption بھاگتا ہے کون بھاگتا ہے جو برشتا چار ہے وہ دور دور تک ہمیں کیا نہیں ہے دکھائی نہیں دیتا corruption بھاگتا ہے اور اسی corruption کے سمجھے 1988 میں قانون پاس ہوا تھا prevention of corruption act یعنی کی آپ لوگ جب RTI act پڑھتے ہو RTI قانون جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کو یاد اٹنا ہے this قانون must be linked with اس قانون کو آپ کو connect کرنا ہے کس سے PC act سے prevention of corruption act سے بھی آپ اس کو link ہے جو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں دور کے ایک جیسے دکھنے والے بھائی بھائی ہیں برابر آگے بڑھتے ہیں آپ پر ٹھیک ہے next point پہ یار ایک بات بتاؤ ملکہ ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی جب کوئی چیز سیدھا سادھا چلتا ہے تو آپ نے ٹیکنکلیٹی کھوجنے کیوں چلے جاتے ہو کمیٹی کا نام کیا تھا کون سے وہ بات کی بات ہے پہلے main structure سمجھو ڈاکٹر صاحب پہلے main structure سمجھو ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے باتیں کریں گے ساری یہ تو تھا preamble میں سے وہ point جو آپ کو یاد ہے تین باتیں کون کون سی preamble میں جانے جروری تھی ہمارے لیے information کو access کرنا system کو transparent accountable بنانا اور ساتھ ہی ساتھ میں CIC اور SIC Central Information Commission کیندریے سوچنا آیوگ اور ساتھ ساتھ میں رجے سوچنا آیوگ ان کی کیا کرنا استاپنا ہے جو کرنا چلو اب یہاں پر بات کرتے ہیں جب اگر آپ کسی کانون کو پڑھو تو پتائے کیا ہے پہلے میں آپ کو اس کانون کی basic structure بھی بتاتا ہوں اور اس سے بھی پہلے ضروری ہے آپ کو ایک important چیچ کو سمجھانا آپ کو پتائیں اگر آپ کسی بھی movie کو دیکھنا چاہتے ہو تو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ movie کو release کرنے سے پہلے اس کے اندر کام کرنے والے جو actor وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کو promote کرتے ہیں کرتے ہیں اگ نہیں کرتے ہیں دیکھا اگ نہیں دیکھا ہے بتائیے یا تو یہ RTA Act گرم ہے یا پھر اسی کا ماحول جو ہے وہ گرم ہے پتہ نہیں دونوں میں اسے کوئن کوئی دو گرم ہے ہاں جی کیا کہہ رہا ہوں میں ہوتا ہے نا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی بھی کانون کوئی بھی movie launch ہونے سے پہلے جس طریقے سے ایکٹر وغیرہ اس کا promotion کرتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے RTA Act کے تحت بھی آپ کے سامنے کچھ ایسے character آئیں گے جو کیا کرتے ہیں اس RTA Act کو promote کرنے کا کام ہے جو کرتے ہیں ان سارے characters کو میں نے اس single page ایک diagram کے در mention ہے اور وہ diagram ابھی آپ میرے ساتھ ساتھ بناوگے تیار ہو آجائی دیکھو ان character کو آپ نے identify کر لیا میں سچ کہہ رہا ہوں جوٹ تو میں کبھی کہتا نہیں سن لو سچ کہہ رہا ہوں کہ ان character کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو مان کے چلیے گا مزہ آ جائے گا دیکھو بھائی یہ ہے ہمارا RTI ٹھیک سپوز کرو کہ RTI یہ کانون نہیں RTI ایک movie ہے ابھی کسی نے کہا کہ سر دیوالی آ رہی ہے movie دکھا دو ارے بھولے رام کے بھند رو سمجھو اس باق کو کیا کہ RTI کو آپ movie سمجھو اور اس کے actor actress کو observe کرنا actor actress کو observe ہے جو کی جی گ RTI کانون میں سب سے important character ہوتا ہے وہ ہوتا ہے citizen کیوں کیونکہ یہ جو عدھکار دے رکھا ہے وہ اس ناغرک کو دے رکھا ہے کبھی بھی ایسا وقت جو بھارت کا citizen نہیں ہے وہ کیا نہیں کرے RTI نہیں لگا سکتا برابن یہ آپ یاد رکھیں گے انڈیا کا citizen ہی لگا سکتا ہے اب سوال پوچھیں گے سر company RTI ہی لگا سکتی ہے کیا ارے بھولے بھنڈاری کیا company citizen ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی تو نہیں تو بات ختم مطلب کئی بار ہے نا کچھ ڈاؤوچ mind میں اچھل اچھل کے جبر دستی آ جاتا ہے جیسے پانی بھولے نہیں فٹا کرتا جب سر پہ ایک سر ڈالتے اس کے اندر ویسے کے ویسے تو ان بھول بھولوں کو کنٹرول رکھو سمجھ رہا citizen بولے تو citizen ایک indigional citizen ہوتا company اپنی citizen نہیں ہوتی ہے ٹھیک تو ایک citizen کے دوارہ کیا کیا جاتا ہے public authority کو جو ہے فائل کیا جاتا تو پہلا اس کا important role ہوگا citizen اچھا میں آپ بتا دوں citizen کیا آپ تین role specifically سمجھ نا ہے تین کے جگہ ایک اور ایڈ کر دیتے دیتے دلوان بلوان ارے کیا بلوان رکھتے ہے اور سمجھتے اس بات کو دیکھیں تو citizen جو ہے وہ کیا کیا کام کرتا سمجھ نا نمبر ایک وہ ایک تو RTI کی application لگاتا ہے application لگانے کا کام یہ کرے گا ٹھیک دوسرا اگر citizen جو ہے مال لیجی اس کے ساتھ گڑڑی ہوتی ہے اس کو سوچ نا نہیں دی جاتی ہے تو وہ complain کرتا ہے یا appeal کرتا ہے تو second اس کا role ہوتا ہے complaint file کرنا اور ضرور پڑے appeal file کرنا دیکھو کس actor نے movie میں کیا کام کیا گیا ہے اگر وہ آپ کو پتا ہوگا تو movie دیکھتے سمجھ بہت آسانی ہوگی برابر دیکھئے background سے linking پتا نہیں کیا شکایت کرتے رہے تو کہا linking آپ کو دکھ رہی ہے سیدھا point note کرو ہاری تو کیا ہو آپ ہے rtie ہے اس کے ساتھ میں complaint appeal ہے اور ساتھ ساتھ میں کیا point آپ کے ساتھ جائے گا تیسرا یہاں پر ہوگا penalty اگر complaint appeal کروگے تو penalty لگانے کے لیے بھی جو ہے basically کون ذمہ دار ہوتا ہے citizen جو جمع دار ہوتا ہے 3 بات rtie complaint appeal اور penalty تو یہ رہا آپ citizen کا role پہلا بندہ جو important ہے 3 کام کرتا rtie application لگاتا ہے number 1 number 2 complaint appeal 2 number 3 جو penalty لگو بھی ذمہ دار ہوتا ہے ok background سے یار اتنی شرطیں مت رکھا کرو سیدھا observe کرو ثوڑی چیز آسانی سمجھ میں آرہا ہے پھر کیا line ہے ہٹانا observe کرو now next point آگے دیکھتے اگلا جو آپ کے سامنے character وہ appropriate government کون ہے appropriate government اب appropriate government کا سیدھا سا مطلب ہوتا appropriate government وہ آپ کے بھارتی ڈند سہی تا IPC وغیر میں دے رکھا ہے اور CRPC کے اندر بھی دے رکھا ہے اب دیکھو یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر سیدھا سمجھ ہے کہ appropriate government جو ہے central government ہوتی ہے یا state government ہوتی ہے اب اس کو کیا کر رکھا define ہے بقائد دیکھو پورے rda act میں ایک ایسا section آتا جو definition کی بات کرتا ہے section 2 کا sub clause یہاں appropriate government word کو کیا رکھا ہے تو آپ چاہو تو وہ بھی ساتھ ساتھ یاد کر سکتے ہوں ہو سکتا ہے اگزام میں آپ سے پوچھا جائے کمیشن کمیشن بنے ہو ہے نا راجی سوچ آیو کینڈری سوچ آیو ان سے report لیتی ہے ان ولي کہ تم نے کیا 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 بتاؤ اس دوسرا کیا ہے کہ awareness فیلانے کے لیے یہ program conduct کرواتی ہے program جیسے رٹی کی awareness ہونی چیز وغیرہ program conduct کروانا اور تیسرا important رولز بنانا اور یہ تینوں بات ہے پتہ کہ دے رکھی ہے یاد کر سکتے ہو تو ساتھ لالش مد کرو آٹھ یہ ایک کا bonus ہمیں observe کرنا تو یہاں پر اس کے تین کام کون کون سے report کرنا report لینا sorry program conduct کروانا اور rules بنانا rules بنانا تاکہ ایک کیا کیا جاسکے easily formulate کیا جاسکے 2012 کے rules بنے ہوئے ہیں یہ بھی note کر لنا تیسرا جو اس authority اب یہ کون ہوتا سکشم پرادی سمجھو competent authority جو ہے اس کے تحت competent authority کس کس کھا گیا ہے دیکھو اب جیسے high court ہے اب high court کے اندر سب highest بندہ کون होتا chief justice تو chief justice کو high court competent سپریم court کے ماملوں میں سپریم court کے chief justice کو کہہ دیا گیا آپ کے parliament لوگ سبھا میں کون سا highest ہوا speaker راجی سبھا وغرنر میں کون highest ہو گیا chairman اور governor راجی کے مامل administrator تو انکو کیا کہا گیا انکو جو competent person ہے جو کہا گیا in fact آپ section 2 clause competent person کون کون سے ہے سکشم پرادی کن کو کہا جائے گا یاد کرتے number speaker یا chairman یعنی جو آپ کے لوگ سبھا راجی سبھا ویدان سبھا ویدان مندل ان کے case میں ہو جائے speaker speaker اور chairman یہ پہلا بندہ اور cheap justice cheap justice کس کا یا تو آپ کے supreme court ہے سپریم court اور high court کے ماملوں میں جو cheap justice ساب ہے اس کے بعد president governor administrator اور جو پرشاشک نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر پانچ لوگ ایک دو تین چار پانچ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو پانچ پیٹگری یاد کرو اور میں آپ ایک اور آسان طریقہ بتا دیتا ہوں وہ کیسے دیکھئے کئی بار کیا کچھ چیز آسان کی جا سکتی سپورز کرو ہمارے دیش کے سمیدار میں تین pillars کون کون سے ہیں سب سے پہلے legislation سب سے پہلے legislative یعنی کی ویدائی کا دوسرا کون سا ہو جائے executive ٹھیک تیسرا کون سا ہو جائے برابر آپ دیکھو legislation کا مطلب کیا ہوتا ہے یا تو lower house یا upper house یا تو یعنی جیسے آپ لوگ سب ویدان سب اور یا پھر اگر lower house ہے تو یاد اٹھنا speaker اور اگر اپر house ہے تو یاد اٹھنا chairman ٹھیک executive میں تین level executive یا یون executive یا state executive یا union territory executive تو یہاں پر کون ہو گیا union executive president state executive governor اور union territory administrator ان دونوں کو یاد کر لو اور judicary کے اندر دو دادا کون ہوتا ایک چھوٹا دادا ایک بڑے دادا ایک سپریم court اور ایک high court سپریم court کا معاملہ بس کتنے ہوگے ایک دو تین چار پانچ سات کام ختم یہ کون ہوگے یہ آپ کے ہوگے competent authority دیکھو جو چیزیں ہوتی نا ان کو ہمیں آسان طریقے سے یاد کرنے کی لیے اس چیز کی connect کرنا ہوتا ہے جو چیز ہم کو یاد ہے اب ہم لوگوں کو پتا تھا تین طرح پلٹ ہوتے legislative executive executive judic اور ہم نے کیا کیا ان تینوں سے connect کر دیا ایک دو تین بولو آسان ہے کہ سات سات یاد کر سکتے ہوگا بتاؤ مجھے ہاں یا نا فٹار بتاؤ کیا یہ یاد کرنے میں مشکل ہے بلکل نہیں ہے بہت کہ چاہ کر بھی نہ بھول سکے چاہ بھی نہ بھول سکے وہ کہ آپ ڈائیلوگ نہیں مارا کرتے اپنی یو آوستہ کے اندر کہ تیرے یاد مجھے اتنی آتی ہے کہ جب یاد نہ کرو پھر بھی یاد آجاتی ہے مارتے ہو سر ہم تو نہیں مارتے سب مارتے تم بدماش کہتے نہیں ہو اچھے بدماش ہو پھلی سب مارت نا آپ لوگ اچھے دی وقت آؤ ایس ایس بھی نا مارت ہرہ تو اپروپیٹ کورنمنٹ دوسرا کون سا ہو گیا کون پھلیٹ اتھورٹی اب تیسرا بندہ کون ہے تیسرا سب سے کام کا بندہ سب سے پیارا بندہ ہے اس کو دیکھتے آپ کو پیار ہو جائے گا اور اس کا نام ہے public authority so ladies and gentlemen please invite on the stage public authority اور یہی ہے سب سے بڑھا کیا کہتے ہیں اس قانون کو لانے کی جڑ public authority اگر ان لوگوں نے بدماشی نہ کی ہوتی نہ ان لوگوں نے public authority اس نے بدماشی کی اس لئے اس قانون کو لانا پڑ گیا public authority اس کو سمجھ لو اس کو سمجھ لو جانیے دیکھو کیا ہوگا یہاں پر آپ کے بیچ میں public authority کی definition بہت مہینے رکھتی ہے اب کیا ہے public authority کی ایم آپ کو یاد کر ہوتا اوکی دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے اچھا آپ کے پاس بی رکھ ہے یا پڑوسی کو دے رکھا ہے لاکی رکھنے چاہیے تا نا خود کے پاس میں دیکھو public authority کا مطلب کیا ہے ایسی authority ایسی body ایسا institution جو کی کیا کیا بھارت کے سویدھان کے دوارہ پارلیمنٹ کے law کے دوارہ یا کسی appropriate government کے notification دوارہ چار بات تے یاد رکھنے اور کچھ بھی یاد نہیں رکھنے دیکھو ایسا کوئی بھی سنستان جس کے بارے میں دیش کا سویدھان بات کرتا ہو جیسے election commission جیسے finance commission ان کے بارے میں کون بات کرتا ہے جیسٹی council بھارت کا سویدان بات کرتا تو ان کے تحت اسطابط کیے گئے ہو یا پھر کسی law کے تحت اب یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ law کون بنائے گا parliament اور ویدان سوہ بناتی ہے یہ سب کو پتائے تو پہلا constitution of law دوسرا law تیسرا کوئی سرکار کا notification سرکار کے دورہ کیا گیا notification اب دیکھو اس بات کو اور سمجھو جڑا law کون بنائے گا law بنانے کا کام ہماری parliament کرتی ہے اور یا پھر ہمارے دیش کا state لیش کرتا سرکار کرتی ہے بھائی اور بہنوں آج رات کو بارہ بجے کے بعد آپ کے دو ہزار کے نوٹ دی مونیٹائز ہو جائیں گے یہ notification کہ لائے بہن مدی جی لائے نا بھولو تو اپروپیٹ گورنمنٹ لائی نا exactly تو یہ پوائنٹ آپ کو دھیان رکھنا 2H پس اتنہ ہی ہے سر ہاں اتنہ ہی ہے اور کیا ایک بات اور بتا دیتا اگر کسی بھی NGO کی یا کسی بھی سنسطہ کی جو funding ہے نا اگر substantially بہت تو majorly اگر اس کو funding appropriate government نے کی ہے تو یہاں پر appropriate government سے ایک ورڈ یاد کر لوں اور وہ ہے substantially funding یا financing سرکار نے آگے کے راستے سے یا پیچھے کے راستے سے یہ آپ پتہ لگانا پڑے گا کہ سرکار کے دور آگے کا راستہ ہوتا پیسہ دینے کا اور پیچھے کا راستہ ہوتا پیسہ دینے کا اس کو بولتا ہے financing کرنا نہیں پتہ میں بتا دیتا ہوں آگے کا راستہ چلا کے دوسرا دوسرا راستہ کیا ہے دوسرا راستہ ہے بھارت میں آپ سرچ کرنا آنیل اگروال کا یونیورسٹی اس کیم اوڈیسا کا جس میں سرکار نے بیونڈ دھ کلاوڈ جا کے بندے کو آٹھ ہزار اکڑ کی جمین دے دی داٹا جی چھوڑ کر کہتے نا آنیل اگروال جی آٹ ہزار کروڑ بناو یونیورسٹی آپ بس ہمارا دھیان رکھنا پیچھے کا راستہ بولتے ہے تو یہ آپ کے سامنے یاد رہ جائے بہت آسان ہے جبردست اس کو مشکل مت بناو یہ سبسٹینشل فنڈنگ اب مجھے بتاؤ پبلک آثورٹی کہا جائے سر آپ نے پبلک آثورٹی کی سپل اتنی خطر نا صحیح بات مجھے بھی لگ رہا بڑی گڑھ بڑ ہو گئی یہ پہ نا ایک سیکنڈ کہا سے کٹ اس کو پھر یہ سے کٹ چھوٹ آج یہ دیکھو ہو جاتا ہے بہتے 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 انسان کہیں چلا جاتا پی یو بی ل آئی سی اب ٹھیک ہے سر سیکشن ٹو کا کلوز ایچ یہاں پڑا جائے گا دھنیوا آپ نے میری گلتیوں سے رو برو کر بھگوان بھلا کرے آپ ہاری سر اس ٹھیک نوٹیفکیشن نہیں لائسکتی کیوں نہیں لائسکتی پربو ورڈ لکھا ہو آئے اپروپیٹ گورنمنٹ کپیل دیو جی یہی بات ہوگی میں کپیل دیو 1983 جو دماغ کا 100% صد اپیوگ کریں گے تو مزا ہی کچھ اور آئے گا چلو آگے بڑھتے ہیں ایسے آپ لوگ کرتے ہو بہت اچھے سے کرتے ہوں ایسے مزاگ بزاگ میں کہہ دیتا ہوں اچھا کہاں پڑھتے ہیں ایک دو تین چار اب اگلا جو بندہ ہے اس کا نام ہے information commission دیکھو صرف چھ کریکٹر ہے ان چھ لوگوں نے مل کے movie بنائی ہے اگلا کریکٹر کون سا ہے اگلا کریکٹر ہے ic computer میں integrated chip نہیں لگتی ic information commission سوچ نا آیوگ اس کو ہندی میں لکھ لیتا ہوں میں سوچ نا آیوگ یہ پرانی دو طرح کے ہوتا ایک ہوتا ہے central level پہ اور ایک ہوتا ہے state level پہ ٹھیک اچھے ایک بات نے بتانا بھول گیا یہ جو public authority ہے نا اب یہ directly deal کر نہیں سکتی تو یہ کیا کرتی ہے اپنے کسی ادھکاری کو اپنے کسی لوگ ادھکاری کو designate کر دیتی ہے اس کو کیا دیتی ایک پد نام دیتی 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 اپنے جو officers ہیں ان میں سے اگر central کا organization ہے تو CPIO یا SPIO ایکشن میں کیا ہوتا ہے کہ citizen یعنی بھولے رام کا جیو ہے ہم اس پورے RTA Act میں citizen کو ایک نام دیں گے citizen بھولے تو بھولے رام کا جیو کیونکہ اس کو کچھ نہیں بتا اس لئے سب کچھ ہمیں سکھانا پڑے گا تو دیکھو کیا ہوتا ہے کہ وہ citizen application کو دیتا PIO یا APIO کو یعنی لوگ سوچ نا عدیقاری یا سہائق لوگ سوچ نا عدیقاری تو اب یہ پرانی جو ہے نا وہ منگل گرہ سے نہیں تپکتے ہیں ان پرانیوں کو جو ادھکاری ہے اس کو نام دیا جاتا ہے کہ میرا نام رامش رلال ہے آج کے بعد تیرا نام لوگ سوچ نا عدیقاری ہے designate کرنا پرانی نیا بن نہیں آتا اس ہی کو کیا کرتا ہم designate ہے جو کرتے ہیں ٹھیک اور یہ بات designate کرنے والی آپ کے لکھی ہوئی ہے جب آپ section 5 پڑھو گے نا تو اس رکھا ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا designate ہے جو کیا جائے گا دیکھو section 5 کو open designate of pio تو یہاں پر میں کام کر سکتے ہیں اس ہم کیا کر سکتے section 5 کو یاد بھی تو کر سکتے ہیں section 5 ٹھیک cpio اور spio ان کو designate کرنے کام بھی یہ کرتا اچھا اب آجاتے ہم ہاپس here integrated circle central اور state اچھا دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بس اتنا سمل کافی ہے بیڑا پال ہو جائے گا کیا ہوتا ہے central کے اندر ایک commission appoint کی جاتی اس کا نام ہے c i c ٹھیک اس کے اندر جو گلتی ہو گئی ہے سدھار لو ارے گلتی نہیں ہے میں مانا ہو کہ آپ جتنا بدdimان نہیں ہو لیکن یہ گلتی نہیں ہے سمجھو اس بات کو یہ ہے آپ central information commission یہ ہے آپ chief information commissioner ٹھیک ہے دونوں کے آگے cic لگتا ہے لیکن دونوں میں antar ہوتا ہے ٹھیک یہ commission اور یہ chief information commissioner اور باقی کی ہوتے ic information commissioner جو کی دس سے زیادہ نہیں ہو سکتے برابر تو کہیں کہیں maximum جو اس آیوک کے اندر کیا ہوتا ہے اس آیوک کے اندر جو ہے ایک تو آپ کے مکھی سوچنا آیوک ہو جاتا ہے اور دوسرا کون جائیں گے ادر سوچنا آیوک جو ہو جائیں گے یاد رہ جائے گا بہت بڑیا مطلب basically کیا ہوتا ہے ان کو appoint کرنے کا کام کون کرے گا ان کو appoint کرنے کا کام کرتی ہے ایک committee ہم لوگ کیا کریں گے ایک سمیتی بنائیں گے ایسی directly تو بتاؤں گا اگر بتاؤں گا میں پانچ منٹ کا replacement دے دوں گا میں آپ کو guarantee کا مطلب کیا ہوتا ہے product replace ہو جائے گا تو suppose کرو یہ آپ پوزیشن کے جو لیڈر ہے ان کو لائے جائے گا ان کو even add on کریں گے تو اب آگے جو ہے پانچ منٹ کے کلاس کے بار میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس table کے جریعے ہم لوگ کینڈری سوچنا آیوگ اور راجی سوچنا آیوگ کی structure کو آسانی سے کر لیں گے observe کے اندر ایک image بھی آپ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو مہت سمجھ سکے زندگی کے اندر زندگی میں کچھ بھی سیدھا سادھا نہیں ہوتا ایک dialogue سننا چاہو گے سنو دیکھو کیا ہوا ایک بندہ بگیچی میں اس کو میٹھے آم دکھائی دی آم کو دیکھا اس کی آنکھ کھا نہیں سکتے کھا کس مو نے مو جو ہے فل کو رکھ نہیں سکتا تو رکھا کہا پیٹ پے ٹھیک ہے اور یہ سب جو تماشا چل رہا تھا اس کو دیکھا مالی نے مالی آیا پیٹ پیٹ پہ دنڈا دنڈا کہا مارا پیٹ پہ دنڈا پڑ تو آنکھوں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اس ویڈیو کو واپ س ریک اپ چک کر دیکھ ہو نا یہ زندگی بھی ہے اس لئے کہتے ہیں نا کہ وقت نے فسایا ہے لیکن میں پریشان نہیں ہوں سیدھا سادھا نہیں ہے یہ آپ خود سے کہو کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو مجھے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ اور جھیل نہ ہے سمجھ رہے ہو اس لئے وقت نے فسایا ہے لیکن میں پریشان نہیں ہوں حالہ تو اسے ہار جاؤ میں وہ انسان نہیں ہوں تو سر آپ جتنا بھی گھمانا ہے گھمالو میں جو ہے وہ پریشان نہیں ہوں یہ لکھو فٹ اپیٹ کمیل باکس میں کہ سر ہم آپ سے پریشان نہیں ہے ہو بھی جاؤ گئے تو سانو کی ہے چلو اب واپس آجتے ہیں یہاں پر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارا کھیل کس کا ہے انفرمیشن کمیشن کا اگر ہم اس کو observe کر لیں گے تو لگ بار آدھ سامارا کام آسان ہو جائے گا اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤ ہوں یہ جو انفرمیشن کمیشن ہے نا یہ ہائیسٹ اپیلینٹ اوثورٹی ہے اس کانون میں کیا بولا میں ہائیسٹ اپیلینٹ اوثورٹی ہے جب آپ لوگ جو ہیں پبلک انفرمیشن اس کو یہاں سے پکڑو اور ایسے ایسے کر کے لے کے جاؤ اب تھوڑا اسپیس مل گیا نا پنگوبا جسے لکھ پائیں اگلا جو کریکٹھر ہے اس کا نام ہے تھرڈ پارٹی یہ کیا ہوتا ہے دیکھو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سرکاری ویباغ کے اندر ایک پتنی جو ہے وہ ایک ایپلیکیشن بھیجتی ہے اور ایپلیکیشن میں کیا لکھتی ہے سریمان ادھگاری مہد جو میرے ہو چکے پتی ہے وہ آپ کے انترکت کاریرت ہے اور اس پت پہ کاریرت ہے تو مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ جو ہر مہینے ہیں ان کو کتنا ویتن دیتے ہو ان کو دیوالی کا بونس کتنا ملا تھا ان کو پروبیشن کا ایریر مل چکا ہے کیا آگے ان کا انکرمنٹ کب لگے گا پشلی بار کب لگا تھا تو سارا سب کچھ مل ملا کے کٹ 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 اپ یہ سوچنا کہاں پہنچی ہیڈ اوپ دیپارٹمنٹ کے پاس میں جہاں پر وہ بیچارہ پتی کام کرتا تھا ہیڈ صاحب نے بولا پتی پرمیشن مہد ہے آپ دھرم پتنی جی کے اپلیکیشن آئی ہے آج بین شوق کیون میری جان چاہتی دال میں کچھ کالا ہے دیا دال میں کچھ کالا ہے تو ہیڈ نے پوچھا کہ دیکھو انفرمیشن مانگنے والا کون ہے تم کون ہے کون مانگنے والا سیٹیجن پتنی میں کون ہوں پبلک آثورٹی تم کون ہو ہزبین کون ہو یہاں پر تھرڈ پارٹی تو یہ رول آتا ہے تھرڈ پارٹی اور یہ آخری کریکٹر نہیں آئے گا تھرڈ پارٹی اب اس تھرڈ پارٹی کے سمجھ میں کیا پتی سے پوچھے گا ایسی ایسی بات ہے یہ آپ درم پتنی جو ہو چکی ہے اس نے آویدن مانگا ہے تو تمہیں کیا لگتا یہ information دے دے confidential تو نہیں دے دو اس کو وہ سے پوچھے گا اور دنیا کا کوئی husband وہ ہاں نہیں بولتا ہے کبھی نہیں بولے گا اس کو وکیل صاحب جو ہے وہ ادا چہرہ مو لٹکاتے ہوئے ایک husband کے پاس جس کا divorce case چل اور کہ کوٹ نے آدیش دیا ہے کہ تمہاری آدھی سیلری تم کو ہر مہینے تمہاری وائیب کو دینی پڑے گی تو وہ بندہ اچھے سے کوندنے لگا جم مارنے لگا وکیل صاحب گئی تو نئی سمجھ میں آیا نا بادام کھاؤ پھر تھوڑے سے چلو تو یہاں پر آتے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ third party third party کو کیا دینا پڑتا ہے notice ہے جو دینا پڑتا ہے پھر وہ کیا کرے گا ریپلائی ہے جو کرے گا third party ریپلائی کرے اور پھر third party کا ریپلائی آنے کے بعد اس کا کیا ہونا چاہیے دیسپوزل ہونا چاہیے اور اگر third party satisfied نہیں تو وہ appeal کر سکتی ہے کیا کر سکتی ہے appeal جو کر سکتی ہے تو یہاں پر چوئے چال بات آپ کو دھیان رکھنی ہے اچھا اب جو میں بتانے جا سیدھا آنے والا یاد کرو کہ میرے اگزام میں بیٹھے بیٹھے سانسکسر آپ کی یاد آرہی ہے دیکھو کیا ہوتا ہے notice time period 5 دن کتنا 5 دن یاد کر ریپلائی کرنے time period 10 دن اور جو معاملہ ہے اس کو واپس dispose کرنے time period 40 دن 40 دن کیوں سپلائی کرنی پڑتی ہے یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ third party سے پوچ کچھ کرو گے تو 40 دن کا یہاں پہ سمیح جو مل جاتا ہے چلو بھائی اب یہ ہے آپ کے key person اب میں اس کو واپس چھوٹا کر دیتا ہوں تو basically آپ میں سے جو بھی اس قانون کو پڑے سمجھ لی جان کر ہی نوٹ کر لو کہ main جو آپ کا مدہ ہے اگر آپ نے اس diagram ان چیزوں کو observe کر لیا تو مان کے چلو کہ آپ کا موٹا موٹی کام آسان ہو جائے گا دیکھو پہلا character کون سا ہے یہ character ہے پہلا number 1 پھر دوسرا character کون ہے یہ character ہے دوسرا والا number 2 یہ character دوسرا والا پھر competent authority یہ تیسرا character ہے یہ کون ہے تیسرا character جس کو ہم نے hand to hand یاد بھی کر لیا یہ آپ کے تیسرا character پھر چوتھا character کون سا ہے public authority یہ کون سا ہو گیا public authority والا چوتھا character ہو گیا fourth one اس کے بعد کون سا character ہو گیا یہ 5 character یعنی آپ کے سوچ آیوغ یہ 5 character اس کے بعد یہ third party یہ 6 character اب ہم کریں گے bear start ابھی تک تو bear start ہی نہیں ہوا ہے سر ایک کام کیوں نہیں کرتے پوچھو سر بھی section ہی بتا دو تمہاری مرضی یہ لو اس کو بولو section 11 یہاں پہ لگا لو section 11 کے اندر کون آتا ہے آپ third party کا role ہے جو RTI application RTI کا جو عدhikar ہے وہ section 3 میں آئے گا section 3 میں اس application لگائی جاتی section 6 میں RTI کا عدhikar section 3 application کہا لگائیں section section 6 کے اندر پھر اگر آپ مان لیجے سنتوش نہیں ہو تو آپ complaint فائل کرو کہ کہا پر section 18 کے اندر ٹھیک section 18 میں پھر 18 کے اندر پھر پینل لگائی جا سکتی 20 میں appeal کی جا سکتی 19 کے اندر تو ایک citizen آپ کے 1 2 3 4 5 5 section کو کیا کرتا cover جو کرتا آپ دیکھو یہ ڈائیگرام تو بن گیا ہے اب میں ڈائیگرام کے اندر filling کر رہا ہوں پھر بعد میں confused میں دو کہ ایسا ڈائیگرام بال پکڑ کے خود کے کھیچنے لگ جاؤ آج کے hair loss بڑی سمیسیہ ہے بال ٹوٹنے بات واپس لگتے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ پر کیا آئے گا یہ ڈائیگرام آٹی میرے ساتھ یاد کیون نہیں کر لیتے دیکھو ادھکار کون دیتا ہے section 3 application کون سے section میں لگ 6 ٹھیک اس کے بعد اگر آپ سنتوشت نہیں ہوئے کہ اس نے کوئی information دی صحیح ہے کہ نہیں ہے تو complaint کہا کروگے section 18 appeal کہا کروگے section 19 penalty کہا پہ لگائی جائے section 20 آسان ہے چلو پھر اس کے بعد میں یہاں پر کی پر میں نے آپ بتا دیا اچھا اب دیکھو یہ جو ہے آپ کے IC لے تو اب ان کے معاملوں کے اندر section 12 سے 17 یہ جو فامللہ ہے fourth character section 12 سے 17 کے بارے میں deal ہے جو کرتا ہے کتنے 12 سے 17 section count کرو دو آج بھی اچھے بچے ہم لوگ آج بھی ایسے انگلیوں سے یاد کرتا 12 13 14 15 16 17 6 6 section ہو رہے یہاں ٹھیک اب سنو ان 6 section کو دو بھاگو میں divide کر دو 3 section central information commission کے اور 3 section اس کے state information commission کے آئیے میں آپ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہمارا information commission دو بھاگو میں اس کو divide کر دیا پہلا آپ کی central information commission دوسرا آپ کی state information commission ٹھیک ہے میں سب لکھ رہا short form bowl پوری format ٹھیک ہے تو پھر آپ لوگ شکایت مت کرنا اب یہاں پہ آپ section 12 section 13 section 14 یہاں پہ section 15 section 16 اور section 17 اس طریقے سے total 6 section ہے ٹک دیکھو اب ہر ایک کا ایک جوڑا بنا رہا ہوں میں جوڑا مطلب section کا جوڑا وہ ور ودو والا جوڑا نہیں تمہارا دماغ کیا بھائی 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 چلا جاتا ہے واپس لاؤ جج بن جاؤ ADP وAP کچھ بن جاؤ پھر جوڑا بن جائے گا پھر گھر بیٹے رشتے آئیں گے ہالی تو یہاں پر میں نے تین جوڑے بنا دیئے دیکھو اس میں کیا جاتا ہے removal جو بھی information commissioner وغیر ہوگا اس کو لات نکال کے باہر جو فیک دیں گے یہاں پر ان کی جو شیوہ کی شرطیں ہیں جس کو بولا جاتا ہے condition of service اور کتنے time period کے لئے ان کو لگائے جائے گا اس کے بارے بات کرتے ہیں یعنی terms اور condition of service شیوہ شرطیں جس کو کہا جاتا ہے ٹھیک section 12 اور 15 میں کیا آئے گا کہ CIC کو establish کرنا چاہیے اور جو اس کے information commissioner ہے یعنی کہ سوچ آئیوگ تھے ان کو appoint کرنا چاہیے یہ یاد رہ سکتا ہے آپ کو 1 2 اور 3 یہ آپ کو 6 section جو ہے راج سوچ آئیوگ کیندری سوچ آئیوگ یہ اتنا آسان فنڈا ہے اب اسی فنڈے کو میں تھوڑا اور مشکل بناتا ہوں مشکل نہیں اور آسان بناتے دیکھئے تیار ہوں اب آپ کے سامنے ایک table لاننے والا اور جن کی شادی ہو گئی ہے تو وہ پڑھائی کرو اور کچھ مت کرو ٹھیک ہے مرنہ معاملہ گڑھ بڑھ جائے گا 497 ہٹا ہے لیکن 497 جو کٹائی ہوتی گھڑی نہیں ہے یاد رکھ نا ٹھیک ہے کہاں پر ہم لوگ ایک table آپ لگے لے کر لائے ہوں نہیں ہوتا کئی بڑے بابا جی آتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے لئے کچھ لائے ہوں تو مجھ بے ایسی feeling آ رہی ہے بڑا بابا اور آپ لوگ لے کچھ لے پہلے بھی بڑا سکتے تھے اس سے پہلے کلاس سے پھری گی آرہ بجے بیٹھے اب سمجھنا سونا لیجی کتنا دہے چاہیے آپ کو پہلے جو ورطمان شادی میں مٹھائی ملنے اس کو تیسٹ کر لو سر کونسٹیٹیشن کے ایم سے کیوں بھی لے کر آنا میں آج جاؤں گا پہلے اس کو جو لائیا ہوں اس کو لو دیکھو اس ٹیبل کو سمجھ لی مطلب information commission کا کام تمام دیکھو کیا ہوتا ہے section 12 information commission کے بارے میں بات کرتا ہے یہاں پر انہوں نے کٹ کر دیا ایکچول میں یہ کیسی ہے دیکھو information commission یہ central information commission یہ تین column کی table یہ پہلی column یہ دوسرا column یہ تیسرا column یہ ہے اس کے key point یہ جو ہے سر یہ notes ہم کو الگ سے دے دینا مطلب دہیج مانگنے کی اچھا ختم نہیں ہوتی پورا سمجھ لینا notes کے بارے میں comment کرنے سے پہلے ہی میں نے کہہ کیا جائے central government کے دور یہ section 12 کہتا ہے اور یہ پہ کون کرے گا بہت simple ہے اب آپ دیکھو یہ پر کیا ہے کمپوریشن اس کے اندر کون 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 ہوگا تو ایک تو CIC اور دوسرے ہوں گے دس ادھکتم دس information commissioner head quater کھا ہوگا تو کینڈلی سوچنا آئیو کا آپ head quater کھا ہوگا جو راجی سرکار تیہ کرے اب سیری سی بیر ایک سرکار کا دلکھ نہیں سکتے کہ راجستان کا جائپور ہوگا جائپور کا اندعواد ہوگا یوپی کا پریاغ راج ہوگا ایسا تو لکھا نہیں جائے سکتا تو یہاں پر کیا ہوگا ڈیلی پھر کریں گے آیوک کے سمجھ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹیبل کو آپ نے سمجھ لیا تو اس کے بعد میں اگر بیر ایک سیکشن ٹویل سے لے کر سیون ٹھنی تک نہیں بھی پڑھ گئے گئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک سنگل نمبر اگزامینر نہیں کٹے گا ٹھیک ہے ایک سنگل نمبر نہیں کٹے گا سارا سارا خیر یہ ٹیبل چھ سیکشن ہے اس کے اندر دیکھو information commissioner کون اس کو کیا کرے گا appointment کون کرتا ہے appointment کرنے کا کون president ٹھیک ہے لیکن recommendation ر oblig o recommendation of a committee اور committee کون کون سی ہوگی prime minister opposition leader اور منتری مندل یعنی cabinet تین لوگ مل committee بناتے کون تین لوگ prime minister opposition leader neta پرتipaks جس کو بولا جاتا اور تیسرا کون سوگا تیسرا جو ہے cabinet منتری مندل یہاں پہ کون کرے گا اب یہاں پہ باقی سارا ڈٹو سیم باقی سارا ڈٹو سیم پھر یہاں پہ چیپ information commissioner کی power کیا ہے تو وہ commission کو سپیٹ کرے گا اس کو direction دے گا اور اس کا management کرے گا اور یہ تینوں چیزیں یہاں پر ڈٹو سیم کچھ الگ نہیں کرنا ہے copy paste کیا یعنی آپ copy paste جو آ یوگیتہ یہ ہونے چاہیے کہ public میں یہ ایک eminent person ہونے چاہیے بدھی جیوی ہونے چاہیے جن کے پاس اچھا knowledge ہو اچھا experience ہو کیسے ان کا experience ہونا چاہیے law society کا آپ کے human rights کا ان کے پاس کیا ہونا چاہیے experience ہونا چاہیے چھلیے اس کے بعد میں کیا ہوگا ان کی یوگیتہ کے بعد میں ان کا disqualification کیا ہو سکتا یہ یاد کرنا exam کے در چھپے گا آپ سے پوچھے کہ بتاؤ in which of the following case a person cannot be appointed as an information commissioner سوچ نحی بنا سکتے اگر وہ MP ہے نہیں بنا سکتے اگر وہ MLA ہے نہیں بنا سکتے اور اس نے کوئی office تین بات بس تین بات یاد رکھ نہیں MP MLA Profit Office of Profit MP MLA Office of Profit یہ تین بات یاد ہے that's all یہ یاد ہوا کتنا آسان ہے کچھ تھا اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا سر screenshot لینا ہے لے لو HD quality میں لینا اچھا میرا نام کئی پہ لکھا نہیں آرہا پھر بدماش تم لو کئی پہ شیئر بھی نہیں کرتے ہو چلو کوئی بات نہیں next time مجھے لگتا ہے ایسی table کے بیچ ایک water mark لگاؤں گا بڑا بڑا linking laws تاکہ کوئی بھول کر بھی بھول نہ پائے یہ لکھ بڑا پہ میں کام آئے گا آگے بڑھے یہ ایک table اب چھوٹی table اور دیکھ لو یہ تو آپ نے پڑھا section 12 پڑھا section 12 ایک یاد کرو buy one get one free اتنا سا کام ہے ٹھیک اب آگے دیکھو college group میں send کرتا ہوں سر اچھا ٹھیک ہے اب آگے ایک اور چیز کو دیکھو اچھا میں ایک بات کہنا بھول گیا اب جنہوں college group ذکر کہنا تو میرے مین میں آیا آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ جو اپنے linking charts ہیں میں نے دیسیجن لیا ہے کہ legal fraternity کے لیے کچھ چیزیں ہونی چاہیے اور I have decided court library اور school library ان دونوں purpose کے لیے linking charts free of cost deliver ہوں گے اگر اپنی college library کے اندر لگوانا چاہتے ہو تو آپ simply کیا کرنا principal سے ایک email کا address email میں address message کروا جو linking laws gmail dot com میں ایک message کرا دینا آپ کے principal سا آپ سے کہ college library اور اس کا address mention کرا دینا number one چیز چھیک ہے اور اگر court library ہے تو جو آپ کے bar کے جو ادیق سے ایک message کرا دینا definitely linking charts free of cost ہے ان کو بھیجو اؤ اور اسی لگوانا چاہتے ہو یا اپنی court library جہاں پر وقالات کرتے ہوں linking charts linking charts پتا ہے کم کی بات کر رہا ہوں میں دیکھو meditation کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہوتا یہ اور جب آپ کے سامنے highlighted keyword ہو کسی section کو کون سے فیکٹر سے connect کر رکھا ہو اگر کسی particular word کا hindi کیا ہوتا وہ آ رکھا ہو تو ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے آج کے time میں smart ness کے ساتھ پڑھائی کرنے کا طریقہ جو ہے آپ چاہے کوئی coaching کرو مت کرو آپ کی اکچھا پر ہے لیکن meditation ضرور کرو آج کمپیٹیشن کی بہت strong چیز ہمارا کوٹ ہے وغیرہ اور وہ آپ کے لئے help ہے جو ہو جائے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں یہاں پر کیا ہو جائے گا information commissioner کی بات کرتے ہیں اپن تو دیکھو اس کا term یہاں section 13 اور 16 دونوں آرہ ہے چھک دیکھئے کیا ہوگا کہ اس term جو کتنا ہونا چاہیے 5 سال یا 65 سال 5 سال اس کا term جو ہونا چاہیے پھر کتنی مجھدار بات ہے کہ ایک بار کوئی بندہ سوچ آیوک بن گیا وہ واپس نہیں بن سکتا ایک بار کوئی person جو اگر مان لیجیے وہ کیا بن بن گیا تو second time اس کا reappointment جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے چلیے now تو 5 year email id linking laws at the gmail dot com support at linking loss dot com آپ کو کھلی کیا کرنا وہ پہ message ہے جو کروانا ہے اور یہ پہ نہیں ہو تو at the telegram اس پہ at the tansuk سک کہ year اور 65 5 سال تک 65 سال 65 سال تک سروائی کر سکتا ہے اور اس کا reappointment واپس نہیں ہوگا یہ same to same state commission کے اندر بھی لاغو ہوگا same to same ڈٹو کیا ہوگا state commission کے اندر لاغو ہے جو ہوگا اس کے بعد شپت کون دلائے گا شپت دلانے کا کام جو کیندری سوچنا آئے ہوگی commission ان کو دلائے گا president اور جو راجی سوچ آئے ہوگی ان کو governor اس کے بعد اگر یہ اپنا تیاغ پتر دینا چاہے تو کس کو دیں گے تیاغ پتر president کو اور governor کو دیکھو appoint کون کر رہا ہے president شپت کس کے سامنے president اور دیکھو information commission سوچ نا آئے آپ کو پتہ ہے اس کا ذکر ہمارے سویدھان میں نہیں کر رکھا ہے ہمارے constitution کے اندر ان کا ذکر نہیں کر رکھا ہے اب ان کی salary کتنا ہوگا ان کا allowances کیا ہوگا انہوں نے بہت simple طریقے سے لکھا کہ ہماری election commission ہوتی نا election commission article 324 constitution تو جو سوچ نا آئیوگ ہوتا ہے ان کا salary اور ویتن ہوگا na chief election commissioner اور election commissioner اتنا کا ویتن کتنا ہوگا ان کا ہوگا chief information commissioner کا ہوگا دیکھئے ارے گورو مشراجی اس میں understood ہے میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر سویدھان ایک سنسطہ IC ہونی چاہیے chief election commissioner information کا election commissioner اور information commissioner equal to election commissioner لیکن راجے میں کیا ہوتا ہے کہ راجے کے اندر الگ سے کوئی chief election commissioner نہیں ہوتا ہے راجے میں صرف election commissioner جو ہوتا ہے تو راجے کے chief information commission کو راجے سوچ نا آئیوگ کو salary ملے گی election commission کے جتنی اور جو راجے کے information commissioner ملے گی وہ مکھے سچیو کے chief secretary of state government جتنی ملے گی اس کے جنی chief secretary کے جتنی ہے جو ملے گی اس بات کو آپ کیا کرنا دھیان ہے جو رکھنا ہے تو chief secretary یہ اس کا کیا ہوتا ہے salary کا طریقہ ہوتا اور last point ان کو remove کب کیا جا سکتا ہے ان یہاں پر کیا جائے گا سمجھنا اس بات کو remove کیا جا سکتا ہے پانچ ground پہ کون کون سے پانچ ground اگر وہ دیوالیا insolvent گھوشت ہو چکا ہے اگر وہ convicted دوشت ہو چکا ہے اگر وہ outside کوئی paid employment کرتا ہے کوئی روجگار کرتا ہے وہ پر یا پھر unfit ہے ہمارے پر لگو نہیں ہوتا ہے اس لئے class ہم سمجھ رہے ہیں class آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو جس کو glass سمجھ میں آ رہی ہے وہ fit mind ہے سر کیا کہنا چاہتے ہو آپ اس کے کرتا ہے اب یہ prejudicial کیا ہوتا ہے وپرت hit لیتا ہے تو اس case میں آپ کے سامنے آ جائے گا چلی یہ بات آپ کے پانچ cases ہے میں اس کو remove کیا جا سکتا ہے میں سیدھا سادھا یہ ڈائیگرام بنا رہا تھا تو آپ میں سے ایک ہونہار candidate نے کہا سیکشن بتاؤ تو سیکشن بتانے کے لالچ میں ہم یہاں پر آگے ٹھیک اوکے اب آپ کے سامنے میں میر ڈائیگرام لے کے آ رہا ہوں یہاں تک سب کچھ کلیر ہے سی پیو کام کر رہا ہے ہاں یا نا فٹ بتاؤ مجھے تمہارو سی پیو کام کرے چھے ہمارے مگج میں اتری گئی چھے کہ نہ اتری گئی چھے very good ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے یہاں پر اگے کی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ایک اچھا سندر سوشیل ڈائیگرام آپ لوگوں کے لئے بنا کے لائے دیکھنا چاہوگے یہ دیکھو بس بھگوان سے میری پرات نا آئے گیا یہ ڈائیگرام آپ کو دیکھنا چاہیے نہیں دیکھ رہا ہے تو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے دیکھو میں اس کو سمجھا دوں گا چنتہ مت کرو اور آپ لوگ گھبراؤ مت یہ جو نوٹس ہیں میں کوئی خود کے لئے نہیں بنائے آپ لوگوں کے لئے بنائے اور اس کو شیئر بھی کر دوں گا جو اپنی ویب سائٹ کو develop اس لئے کیا ہے تاکہ فری کونٹینٹ جتنے بھی لوگ کے سٹوڈنٹ ہیں ان تک پہنچ سکے برابر تو اس ویب سائٹ پر این نوٹس کے اندر میں اپ لوگ کھر دوں گا تاکہ آپ لوگ کو اس کی سٹرکچر ہے کیسے دیکھئے یہاں پر کیا ہوگا کہ سٹیجن جو ہے وہ کیا کرتا ہے سٹیجن جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے یہ اس کو ادھکار آٹی کے اندر سیکشن 3 میں ملا ہوا ہے اپلائی کرتا ہے اپلیکیشن لگاتا ہے سیکشن 6 میں اپلیکیشن کس کو لگائے گا پبلک اثورٹی پبلک اثورٹی میں CPIO کو یا SPIO کو سینٹل پبلک انفرمیشن آفیسر اور شٹیٹ پبلک انفرمیشن آفیسر کہا پہ انکو دیجنیٹ کیا جاتا ہے سیکشن 5 میں دیجنیٹ کیا جاتا ہے چھیک ہے اب سپوز جب انکو انفرمیشن اپلائی کیا جاتا ہے تو سیچوشن کتنی ارائیز ہوگی دو تو کچھ practical problem آتی ہے practical problem number 1 وہ آپ سے application لے تو لیں گے آپ کو رسید نہیں دیں گے پہلی problem دوسری problem وہ یہ application ہمارے سے سنبھن دیتی نہیں ہے آپ کو سوکار کرنے سے پہلے ہی لوٹا دیں گے verbally موقع روپ سے دوسری problem تیسری problem یہ آپ کو application as it روڑا دیں گے کہ جو آپ نے سوچ نہ مانگی ہے وہ دھارہ آٹ کے اس clause کے تحت چھوٹ پرابت ہے اور آپ کو نہیں دی جا سکتی یہ جو تیسرا والا clause ہے یہ جو بات میں کہنے جانے والا ہوں یہ ہر citizen کے لئے بہت ضروری ہے public authority جو ہے اکثر میں بیٹھ کے اس بات کو بتاؤں گا کیونکہ بہت ضروری بات اچھے سننا دیکھو میں آپ لوگ بھی اسی مجھ اس لئے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ classic connected رہو باقی کسی گریما کو ٹھے پہنچانا کسی dignity کو hurt کرنا نہ تو کبھی ادش تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا اوکے اب پرتشت ماملوں کے اندر وہ جیسے تیسے بہانہ کر کے لوٹ آ دیتے ہے اب لوٹ آنے کی پیچھ ان کی logic بڑے خطرناک ہوتا ہے اور ایک سب سے common سا logic وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچنا مانگی ہے The information which has been shot by you are exempt under section 8 under clause so and so اب ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگلی بار اگر وہ public servant آپ کی RTA application کو لٹائے گا نا یا آپ کے client کی RTA application کو لٹائے گا نا تو آپ اس کو مو توڑ جواب دے سکوگے اور اس کے لیے آپ کو section 8 کو بڑی طریقے سے سمجھ نا اب واپس آتے دیکھئے دینے سے refuse کر دے گا ویسے یہ دونوں ہی case دینا نہیں دینا اس کو 30 دن کے اندر کرنے ہوتے اور ایک اور situation ہوتی ہے کہ اگر آپ کی life اور liberty سے کوئی سوچنا جڑی ہوئی ہے جیون سے جڑی ہوئی کوئی سوچنا ہے ستن 13 سے جو ہوئی سوچنا ہے تو اس کو 48 گھنٹے میں دینا ہوتا ہے 48 آر میں جو دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو آپ نے information مانگی اس کو dispose کرے گا 30 دن میں اس کو jump out کروں تاکہ آپ اس کو اچھے سے دیکھ پائیں یہ دیکھیں تو کیا ہوتی ہے جو سوچنا مانگی جاتی اس کو کیا کرنا پڑتا ہے 30 دن میں دینا پڑتا ہے اگر آپ نے 30 دن میں سوچنا نہیں دی یا life or liberty سے 48 گھنٹے میں نہیں دی تو اس کا deem refusal مانا جاتا ہے کئی بار information دیتے ہے اور ہم ساتھ میں جو fees جمع کرواتے ہیں تو وہ کم پڑ جاتی ہے یعنی further fees کی requirement RTI میں دیکھو آپ کو ایک prescribe fee پی کرنی پڑتی ہے BPL کچھ category کے logo کو چھوڑ کر باقی case میں RTI application free میں نہیں لگائی جاتی ٹھیک ہے تو further fee کا intimation دینا پڑے گا کہ تمہارے 50 روپے اور جمع کر اؤ 100 روپے اور جمع کراؤ وغیرہ وغیرہ ٹھیک کئی بار کیا ہوتا ہے کوئی candidate disabled candidates ہیں تو اس کو assist کیا جاتا ہے ابھی تک میں نے پتا آپ کو ایک main چیز نہیں بتائی RTI کا ہم لوگ سیدھا سا مطلب سمجھتے ہیں information لینا لیکن یہ ادوری کہانی ہے RTI کی پوری کہانی دیکھیں یہاں پر کیا ہوگا کہ disabled person تو اس کو assist کیا جاتا ہے اور اگر third party کی information ہے تو جیسے ہم لوگ نے بھی دیکھا تھا section 11 के third party کو intimate کر جاتا ہے کہ تمہارے سمجھنے information مانگی ہے بتا دو آپ کے according کیا کرنا ہے تو یہ چیز ہے اس کو مانگی کرنے پڑتی ہے disposal کرنا پڑتا ہے لیکن اب اس بات کو سمجھو آگر وہ refuse کرنا چاہے تو refuse کیسے کیسے کر سکتا ہے جرہ اس کو دیکھے گا refuse کرنے میں مالوں نے منع کر دیا تو اس میں ایک ہوتا ہے unjustifiable unreasonable refusal ٹھیک ہے اب اس کو سمجھا یہاں پر کیا ہوگا کہ مان لیجئے کہ اگر وہ third party سے جڑی information ہے اور تیسرا پکشکار کہتا ہے کہ بھئی یہ confidential information آپ نہیں دوگے حالان ki ultimately decide کرنا کہ information دینی ہے کہ نہیں دینی یہ کس کا عدی ہوتا ہے اس public information officer کا عدی کار ہوتا ہے third party اگر منع بھی کرتی ہے نا پتی پتنی کتنا بھی چلا چلا کے منع کر دے پتنی کو information دینی ہے یہ اس لوگ سوچ نا عدی کاری کے ویوی پر نربع ہے جو کرتا ہے نربع کرے گا اس پر کرے نے دے دی تو اس پتی کے پاس ایک عدی ہے اس third party کے پاس ایک عدی ہے اور وہ عدی پتائے کیا ہے اپیل فائل کرنے کا تیس دن میں وہ اپیل ہے جو فائل کر سکتا ہے آج پڑھیں گے section 19 ابھی کے اتنا یاد رکھو کہ 19 میں جو ہوتی بات کی بات ہے تو notice دینا پانچ دن کا پھر اس کا reply آئے گا total disposal 40 دن کا ہوگا تو یہاں پہ refusal کیا جا سکتا ہے یہ ہوتا ہے main exempt دیکھو exemption جو ہے information وہ دو طریقے کا ہوتا ہے ایک ہوتا information جو fully exempt ہے fully کی مطلب پوری کی پوری exempt ہے اور ایک ہوتی ہے آپ کے پاس information جس میں آدھا حصہ exempt ہے اور آدھا حصہ accessible ہے دیکھو exempt کا ultra accessible accessible شب بنا ہے access access کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے پہنچ ٹھیک ہے تو ایک آدھا حصہ exempt ہے آدھا حصہ accessible ہے تو اس case اس میں اس information کو severe کیا جا سکتا ہے severe کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا پرثق کرنا separate کرنا okay severe کیا سکتا ہے اور severe portion جو ہے جو accessible ہے وہ دیا جا سکتا ہے اور severe portion جو exempt ہے اس کو refuse کیا جا سکتا ہے اب بات سمجھ ہے fully exempt اور partial exempt کے اور یہ دونوں باتیں کہا دے رکھی ہے اگر fully exempt ہے تو section 8 اور partial exempt ہے تو section 10 یہاں پر لگو ہوتا ہے اور partial exempt میں آپ 10 points ہے جو دماغ پر رکھنے پڑتا ہے اور یہی 10 points جو ہے وہ بہت کام کے اب جب آپ یہ official gadget notification اٹھاتے ہو تو اس کے اندر آپ کو section 8 بہت لمبا چوڑا دکھائی دے گا ایک عام آدمی جو ہے ان کو سمجھ نہیں پاتا اس لیے جو rejection کیا جاتا ہے public information officer کے دوارہ وہ اس rejection کو challenge نہیں کر پاتا برابر تو آج ہم کیا کریں گے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گے یہ جو دس پوائنٹ ہے میں بلکل آسان لحظے کے اندر آپ کو سمجھانے والا ہوں اس سے پہلے میں آپ جانکار دے دیتا ہوں میں اور میری linking team جو میرے ساتھ ساتھ پڑھانے کا کام کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے judicial field کے اندر الگ state کے judicial examination اور APO examination APP jail examination مگرہ جو law سے exam ہوتے ان کو صددت کے ساتھ میں پرپیر کرواتے پورے dedication کے ساتھ میں deal کرواتے اور latest جو method ہے linking charts کا جو method ہے imagination کا جو method linking intersection linking interbaric linking ان method سے اور ساتھ ہی ساتھ میں real time event کو connect کرتے پڑھائی کے ساتھ میں اس سے سمجھاتے تاکہ آج کے جمعنے کے competition کے لئے آپ کو تیار کے جا سکتے تو وہ ہمارے دار کیا جاتا ہے اور اب linking laws اپنی exclusive سیوہ ہے وہ کہا پر دیتا ہے unacademy پر جو دے رہا ہے برابر unacademy پر جو بات اس کے بارے آپ کو جانکار دے دیتا ہوں کئی candidates جو ہے اس linking technique سے جو ہے اپنے preparation کو اسٹرونگ کر چکے ہیں judicial ریگولر بیچ ہے جس کو ہم prepare کر رہے ہیں 6 oct اگر آپ جو لیش اگر اگر آپ اللب کے سٹوڈنٹ ہیں تو بہت ضروری ہوتا ہے اللب کے دوران ہی آپ جو کر رہے جو کر ہے جو چاہے تو ہمارے ساتھ connect ہو سکتے لیکن ایک ریقویسٹ ہے connect ship تب ہوئے گا جب آپ اپنے مستق میں dedication پورا لے کے بیٹھے ہوں کہ جوڑی شریع کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے اور ایک بات اور جج کے level کی تیاری کرو گے نا اور کسی کارنٹ سے جج نہیں بھی بن پائے تو اچھے وکیل اچھے law officer اور قانون کے competent person ضرور بنوگے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ٹھیک کی MP ایڈیو میں آج کی کلاس کا importance ہے جو رہے گا میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ اس rTA جو کانون آپ سمجھ رہو ہوں اس کے میں MCQ practice بھی کرا جو کرنے آپ کلک کر کے سبجیکٹ وائز فری ویڈیو لیکچر کو بھی ایکسس کر سکتے بس اتنا چاہتا ہوں کہ law student کی پڑھائی رکھنی چاہیے اور اگر آپ manage کر سکتے ہیں اگر آپ deal کر سکتے تو آپ connect ہوئے گا سیدھی سی بات کہیں جو ہے پیٹ classes کے اندر جو impact رہتا ہی رہتا ہے اور آج کے competition حساب سبھی ان کو prepare کرنا ضرور ہی جو ہوتا ہے ایک option رہتا ہے ایک mentor دیئے جو آپ آج discussion نہیں کر پاتے نا تو mentor available ہوتا ہے mentor one to one آپ کے ساتھ 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 آپ کے mains test کوپی ہوگی وہ one to one check کر آپ کے پاس واپس آتی ہے آپ کو جتنے بھی mock interviews ہیں failed اور attempt successful candidates کے وہ آپ کو ایک اچھی چیز جو لگتی ہو یہ ہے کہ یہ کلاس کو بھلی ہزار بار دیکھو دس ہزار بار دیکھو کوئی restriction نہیں ہے اور یہ چیز کیونکہ دیکھو اب سال پر میں تین بیچ کو جوائن کرنا تو الگ الگ پی کرو یہ تو ایک سنگل پیمیم میں کام ہو رہا ہے تو یہ مجھے چیز اچھی لگی اور ایک اور چیز مجھے اچھی لگی میں بتانا چاہوں گا کہ ایسے آف لائن کلاس میں نہیں ہوتا ہے کئی سنگل کہ سنگل آف لائن کلاس ہم لوگ کبھی کوئی ڈاؤ ہوت ہوتا تو ہین ریج کر پوچھ سکتا ہیں انہوں نے technology واقعی میں اتنی اچھی کر رکھی ہے ایک کلک پر ہوتا وہاں پہ لینکنگ ڈالنا ہوگا تاکہ آپ کے کوئی بھی پروblem gift باقی کچھ نہیں as the diwali gift سمجھ لیجی آپ تو subscription کے ساتھ میں linking code استعمال کیجئے diwali gift کے روپ میں linking charge free cost deliver है جو ہوں گے اب آج جاتے ہے main segment پر دیکھو پتہ ہم لوگوں نے ہستے کھیلتے مسکراتے ہوئے کئی سارے topic clear کر بھی کئی ساری باتیں ہیں جو discuss ہو گئی right to information obligation party کے بھی کئی سارے section ہمارے بیش discuss ہو گئے جیسے ہم لوگوں نے section 3 کے بارے میں سمجھا section 6 apply کرنے کے بارے میں سمجھا اب میں تھوڑا سا systematic deal کرنا چاہتا ہوں سمجھ بلکل جن approval نہیں ملا ہے ٹھیک تو protocol میں رہنا بھی ضروری ہوتا ہے 14 octobre کے بعد linking code کے ساتھ join کیا ہے definitely ان linking charge ملیں گے لیکن 31 octobre تا کی معاملہ چلے گا اب دیکھو یہ جو آپ segment 31 sections کا انہیں one by one سمجھتا ہوں سب سے پہلے section 2 پہ آتا ہوں آپ section 2 میں یہ ساری definition دے رکھی آپ مل جائے گا سکھولانی جی آپ skin shot کے میں پورا PDF آپ available کرا دوں گا ویب سائٹ پہ نچند رہی ہے ایک بار observe اس بات دیکھو کیا ہے section 2 میں آپ یہ definition دے رکھی کتنی definition total 12 definition دے رکھی ہے 12 appropriate government آپ کے cheap information commission CIC officer یہ انہوں نے غلط لکھ دیا یہاں cheap information officer صحیح تو لکھا CIO commissioner کر دھتے اس کو CPIO ساتھ ساتھ میں آپ CIC and IC information کیا ہوتی دیکھو یہ important ہے یہ آپ کو یاد اٹھنا چاہیے information کون سی close کے اندر ہے information تو دیکھو یہاں information میں F پر زیادہ focus آرہا ہے تو یہ بچوں والی technique بھی یاد کر لوں ایک تو یہ definition یاد کر لے نا appropriate government کی number one ابھی میں آپ کو بتائی center government state جس ریکوارڈ کو بھی چاہو تو یاد کر لے اس کو ignore کر سکتے ہو چلو ریکوارڈ کو کر لو بس میرے خیال سے چار definition آپ بچے سے دیکھ لینا that's matter one two three four اس میں چار definition کا important role ہے جو ہوتا ہے آئیے ان چار definition کو سمجھ دیکھو یہاں پر آپ کے سامنے میں نے ایک box بنایا ہے actual میں کیا ہے کئی بار exam میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ ان میں سے کون سا information ہے کون سا information نہیں ہے ٹھیک تو یہ diagram آپ کو بہت ضرور help کرے گا کیسے دیکھئے یہاں پر کون کون سا جائے گا کہ جیسے آپ information کے اندر تو آپ کے sample papers reports contract log book order press information advice opinion email memos memorandum جو کہا جاتا ہے document record models یہ سارا کسارا کیا ہے یہ سارا کسار آپ کے definition ہے جو کہلاتا ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کون سا include ہے کون سا exclude ہے یاد رکھنا اس بات کو ٹھیک ہے کون سا include ہے کون سا exclude ہے یہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے www.linking laws dot com سبد www.link www.linking laws dot com یعنی تو یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ چیزیں ہیں آپ کے information میں cover ہوتی ہے 2F یاد رکھنا important دیکھو 12 میں سے 4 definition میں کہہ رہا ہوں کہ important ہے اب چار بھی نہیں کر پاؤگے تو معاملہ گر بڑ ہے پھر تو آپ میری طرح آل سی انسان میری طرح کہہ رہا ہوں برا مان مان بھی لو اس زیبان میں میند کرو گے تو یہ سارا information کہہ لاتا ہے اس کے آگے بڑھتا ہے آپ دیکھو دوسرا public authority میں نے ویسے آپ کو بتا دیا تھا کہ public authority کا مطلب کیا ہے پھر بھی formalty پوری کر لیتا authority body self government جس کو establish کیا جاتا ہے سویدان کے دوارہ سنسط کے دوارہ رجی کے ویدان کے دوارہ that's all right یہ بہت important یہ تو ہمیں بڑیہ سے سمجھنا ہے دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا نا میں پانی پی سکتا ہوں کیا thank you so much دیکھو right to information کو سمجھے کیا ہوتا ہے کہ سوچنا کا عدھکار کے اندر ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس میں information مانگنے کا کام ہے جو ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس میں کیا ہوگا information کے ساتھ آپ کو دوتین عدھکار اور دے رکھے ہے سمجھنا یہاں پر کیا ہوگا rjs میں rt relevant ہے رینو جی یہی تو بات ہے یہ کانون کسی اسٹیٹ کے سیلیبس کے حساب سے نہیں پڑھنا ہے یہ اس لئے پڑھنا ہے کیونکہ آپ کے کام کی چیز ہے آپ کو پتہ رجیس مین کے اندر جو candidate کسی کائنٹ سے سیلیکٹ نہیں ہو پائے اب وہ rt کی کتاب چھان رہے ہے پھر ان کے پاس rt آ نہیں information میں کیا کیا include کرتے دھیان سے سمجھ پہلی بات تو یہ right to information کے اندر include inspection یہ یاد رکھنا آپ کو پتہ ہے ہماری Indian evidence section 76 دے رکھا ہے برابر اور 76 میں کیا mention کر رکھا ہے 76 کے اندر آپ کو دے رکھا ہے جو public officer ہے وہ جہاں پر right part RTI include right to inspection as well as یاد رکھنا دوسرا certified copy دوسرا keyword یاد کر certified copy کہ جو بھی notes extract وغیرہ certified copy لے جانا یہ بھی آپ کے right top information کے اندر دیکھا رہا ہے یہ پر copy نہیں ملتی ہے آپ کو دھیان رکھنا inspection کے time میں copy ہے جو نہیں ملتی ہے تیسرا point آجائے certified sample certified sample اب یہ کیا چیز ہے دیکھو آپ کو پتا laboratory کے اندر کوئی product اگر market میں launch ہوتا اس سے پہلے اس کا sample لیا جاتا ہے sample رکھا جاتا ہے مال لیجی مہگی کا product ہے بعد میں جا کے مہگی جو حام فل ہوگی بھلک کسی کسی گھڑ بھڑ ہو گئی تو بقاعدہ آپ certified sample جو ہے اس کا منگ سکتے دیکھ سکتے observe کر سکتے اور fourth one ہے fourth one ہے electronic اب یہ کیا ہوتا ہے دیکھو آج کی جمعنے میں most of information جو ہے وہ electronic format میں save رہتی ہے اس کے فائدے بھی ہے اور electronic record جو ہیں اس کے disk floppy taps بگر ہے یہ آپ سے آپ بھی کیا کر سکتے ہو جو کر سکتے ہو ایک دو تین چار بات جو کیا کرتی ہے چار بات ایک بار دیکھیں inspection certified copy certified sample electronic devices چار بات چار بات کی ہو سکتا ہے یہ اس و اندر آپ کے mention چار point inspection direction certified copy certified certified sample पर्मारित नमूना और फोर्ट में क्या जाएगा electronic devices storage devices disk floppy वगर इनके मादियन से भी चीज़े ली जा सकती है अब आ जाता हूँ में मुद्दे पर exempt information अब penalty की बात भी बात में करेंगे इसकी बात भी बात भी बात करता रहेंगे this one देखो अब हो सकता है कि अगले 5 minute और 10 minute की जो class है वो इस पर dependence हो रहे तो आपको पूरी energy के साथ में इस बात को समझना है ठीक है क्योंकि यही है सबसे बड़ा हत्यार public servant के दोरा information को deny करने का और इस पार्ट को बताने से पहले इस बात को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा recharge भी कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है वापिस उस motion में आ जाए क्योंकि मुझे लग रहा है कि गरबडे है जो है कुछ और होती है एक अच्छी बात सुनना चाओगे सुनिएगा दिल से सुनिएगा इंसान पैसा कमाता है अरे सुनो प्रभू सासे करना चाहता है लेकिन वाकई में आपका ख्वाब अगर बड़े लेवल का है ना तो थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा कैसे देखिए इस लाइन को सुनिए हैसियत आस्मान जैसी होनी चाहिए अपनी जो आवकाद है वो आस्मान बॉक्स में येस लिखके बता दो मान दो कि नहीं मान दो कितनी भी आपने अच्छी कासी बड़ी जमीन करी दी है जमीन लेके रखी है लोग उसकी निला में करवाई देता है या तो आपके साथ या आपके मरने के बाद तो आज इस क्लास के अंदर हमको जो है نा आस्मान की लिफल का दो और इसके लिए अगर सरीर में धकान भी है तो भी एनरजी के साथ में क्लास एटेंड करेंगे ठक चुके हो टूट चुके हो तो भी आज क्लास के अंदर इस पात को समझना है اور یہ نہیں سمجھانا تو خود کا بہت بڑا نقصان آپ کر کے بیٹھو گے چلیے اب اس پوائنٹ کو observe ہے جو کرتا ہے section 8 کو دیکھیں section 8 میں 10 پوائنٹ دے رکھے ہیں کتنے 10 پوائنٹ یعنی کی جب بھی کوئی public information آپ کی application کو reject کرے گا تو وہ ان 10 میں سے کوئی ایک reason آپ کو بتائے گا کیوں بتائے گا کیونکہ اس پشٹ روپ سے لکھا ہوا ہے کہ اگر application کو refuse کیا جاتا ہے if you refuse کیا جاتا ہے تو آپ کو اس کا reason بتانا پڑے گا کہاں لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں application لگانے کے بعد جب section 7 پہ آتا ہے refusal کے اندر تو section 7 کا clause 8 یہ کہتا ہے یہاں سے سننا section 7 کا subsection 8 یہ کہتا ہے کیا کہتا ہے میں اس کی language آپ کو پڑھا کے سننا رہا ہوں جو کہ بہت ضروری ہے کئی بار کیا کہتا ہے وہ آپ کی application کو سیدھے refuse کر لیتا ہے نہیں دیں گے information اس کو بولو کہ تمہارے چاچا جی کو میرا دندوت پرنام اور آپ جو میں کہنا ہوں دھیان سے سنو section 7 کے subsection 8 میں لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے where a request has been rejected under subsection 1 the CPIO or SPIO as the case میں بھی shall word لکھا ہوا ہے shall may bhi نہیں لکھا ہے shall communicate to the person making the request the reason for such rejection اس کا آپ کو کاران بتانا پڑے گا the period within which an appeal against such rejection may be preferred آپ appeal کتنے time period میں file کر سکتے ہو یہ بھی بتانا پڑے گا اور appealing authority کون ہے یہ بھی بتانا پڑے گا یعنی کی اگر کوئی application reject ہوگی اگر کوئی section 6 کی application آپ نے reject کر بھی دی تو آپ کو reject کرتے سمیہ section 7 کے clause 8 کے تحرم 3 باتیں اس پر لکھنی پڑے گی number 1 3 باتیں کون کون سی ایک تو آپ کو یہ لکھنا پڑے گا کہ آپ نے why کیوں reject کی یعنی کی اس کا reason آپ کو بتانا پڑے گا پہلا point دوسرا آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا وہاں پہ کہ appeal جو ہے appeal آپ نے جو reject کیا ہے اس کی appeal کب تک اور کہاں پر ہو سکتی ہے مطلب آپ نے جو reject کیا ہے اس کی appeal کب اور کہاں ہو سکتی ہے یہ exam میں پھوچھے جانے والے point بھی ہوتا ہے کہ refusal کا time کون کون سے factor mention کرنا ضروری ہوتا ہے reason where to appeal when to appeal where to appeal اور when to appeal یہ mention ہے جو کرنا پڑتا ہے section 7-8 کے قارن ٹھیک ہے تو اب اس کے لئے ہم کیا کرتا ہے section 8 کو سمجھنے چاہتا ہے section 8 جہاں پر exam information کے بارے میں بات کر رکھئے ویسے ایک چیز میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں section 8 کو آپ کو link کرنا چاہیے ابھی آتا ہوں میں کہ دیکھو کیا ہے کہ section 8 کو پڑھنے کے لئے آپ excited ہو ہو نا جب انسان excited ہوتا نا تب اس سے کچھ بھی کروا لوں تب اس سے کچھ بھی کرالو وہ سب کچھ ready کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ایک example دوں سنیے کیا ہوتا ہے ایک بندے کو جو ہے بندی کے پریوار والے دیکھنے آنے والے ہوتا ہے سمجھے بندہ بندی ہوئی سگائے وغیے والا لفڑا ٹھیک ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ آج شام تک وہ لڑکی والے آرہے ہیں تر کو دیکھنے کے لئے ایسا ہوتا ہے لڑکی کو دیکھنے کے لئے لڑکا جاتا ہوگا لیکن لڑکے کو دیکھنے کے لئے آج کے سمجھ میں لڑکی کے باب پو جی ماتا جی چچا جی جو بھی ہیں وہ جاتے ہی جاتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے اب اس کو پتا جلا کہ لڑکی والے دیکھنے آرہے ہیں صبح صبح اس کی ماں دہری دہری کام کر رہی ہے اس سے ران ہی جاتا وہ کہتا ممی تم جا کے اندر کچن وچن سمبھاڑو اور پچھے سے بچھا رہا پورا ایک دم گھر چکا چکر ایک دم ساپ وہاں ویوستیت کرتا کپڑے بکھرے سمیٹ کر رکھ لیتا ہے کہنا کئی پر کچھ گندہ پانی وانی گیرہوا ساپ سبھائی کر لیتا پوچھا وچھا بھی مال لیتا ہے میرے سمبھاویت سسور جی آنے والا ہے ہے نا تو وہ بندہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے اچھنا میں تو ایکسائٹمنٹ کچھ بھی کر سکتا ہے ایکسائٹمنٹ کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے ویسا کہ ویسا ایکسائٹمنٹ آپ کے پاس ہے سیکشن ایٹ کو جاننے کا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیکشن ایٹ کے چکر میں میں سارے سیکشن آپ کو کیوں نہ بتا دوں تو وہی کام میں کر رہا ہوں میرا بھی نام لو تم نے تمہارے نام کے ساتھ انیائی کر دیا ہے سوپرمن کمال تمہارا نام کیسے لے لے ہاں دی آگے بڑھو تو میں کیا بتا رہا تھا آپ کو سیکشن ایٹ کو لنک کیا جا سکتا ہے سیکشن ایٹ کو لنک کیا جا سکتا ہے کس کے ساتھ سیکشن ٹوینٹی فور کے ساتھ ایسے کیسے لنک کر دو گے گھر کا ناج چلتا ہے گھر کا راز تو نہیں چلتا ہے لیکن کچھ انکچ تو چلتا ہے اسی لئے آپ کو بتا رہا ہے سیکشن ایٹ میں دے رکھا ہے کہ ایسی انفرومیشن جو کی ایکزیمٹ ہے یہاں پر آپ کو سیکشن ٹوینٹی فور میں ذکر کر رکھا ہے ایسے انسٹیٹیوشن ایسے انسٹیٹیوشن جو کی ایکزیمٹ ہے اب یہاں پر ایکزیمٹ ورڈ تو نہیں لکھا ہوا ہے لیکن نوٹ اپلی کے بل آپ کہہ سکتا ہے مطلب ایسے سنسطان جہاں پر کیا نہیں ہو سکتا جہاں سے آپ انفرومیشن نہیں مانگ سکتے آؤ میرے ساتھ ایک بار دھارہ چوئس کو دیکھو تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو دو منٹ میں یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھو سیکشن ٹوینٹی فور کیا لکھا ہوا ہے ہیڈنگ ایک سیکشن پڑھ رہا ہوں آپ چندہ مت کو پورا نہیں پڑھوں گا کون سا اورگنیزیشن ہے یہ انٹیلیجنس این سیکیورٹی اورگنیزیشن ان پر جو ہے آپ کا ہی کانون لاغونی ہوتا ٹھیک ہے اور آپ کو یہ جان کر بہت دکھ ہوگا کہ صرف ہی ایک نام یاد کرنے سے کام نہیں چلے گا کیوں نہیں چلے گا جب آپ پورا پڑھو اس کو دیکھو دل پہ پتھر رکھ کے پڑھنا نتیلیجنس این سیکیورٹی اورگنیزیشن اس پیسیفائیڈ سیکنڈ شیڈیول اتے رکھے مطلب اس نے کیا کیا اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہمیں لگا کہ صرف سیکشن ٹوینڈی فور ہی پڑھنا ہے لیکن اس نے تو جا کے کیا بول دیا کہ جن اورگنیزیشن کا نام سیکنڈ شیڈیول میں دے رکھا ہے وہن لوگوں پر یہ ایک لاغونی ہوتا ہے سر اس میں کونسی بڑی بات ہے ہم کو یوں یاد ہو جائے گا ارے رک جاؤ کھیر کو تھنڈا کر کر کھاؤ کھیر آپ کی جبان جلا دے گی سنو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب اتنا سا ہے یہ اتنا سا ہے نہیں یہ بچھو ہے یہ جہر والا بچھو ہے یہ ایکزام میں سٹوڈینٹ کی بہت بینڈ بجاتا ہے کیسے بجاتا ہے آئیے بتاتا ہوں آؤ آپ کو درشن لاب کرواتا ہے پتا ہے اس کے اندر لگ بگ لگ بگ ٹوینٹی فائیب کی ایک لمبی چوڑی لسٹ دے رکھی ہے ٹوینٹی فائیب کی کیسے دیکھو جرا اب آؤ سیکنڈ شیڈیول پر اب آپ کا بلڈ پیشن تھوڑا ہائی کرواتا ہے یہاں پہ ان لوگوں نے ان بدماشوں نے کیا کیا لکھا ہے انٹیلیجنس بیورو ریسرچ انیلیسیس ونگ اوک کیبینیٹ سیکیٹریٹ ریونیو انٹیلیجنس اکونومک انٹیلیجنس ایڈی یہ وہی ایڈی ہے جو پورے بھارت میں ایڈی ایڈی کر رہا ہے جس کو ہر وپکس کی جو پارٹی ہے وہ بدماش کہہ جو بول دیکھ سینڈل کا ایجنٹ ہے یہ ایجنٹ ڈاریکٹ اوپ انفرمیشن اپ آٹی ہی نہیں لگا سکتے ہیں لگا دے نا وہ بول دے گا سیکشن 24 کے تدھ we are examen person you can't apply آٹی آئی in our organization go and read the second schedule under section 24 and link with your query with that provision and you will get to know that you can't وہ ایسا کہہ نہیں رہے وہ کہہ سکتے ہیں کہہنے کا مطلب یہی چیز ہے اب دیکھو ایڈی جس نے بھارت میں خدناک باوال مچا رکھا ہے اس سے آپ کو انفرمیشن مانگ نہیں سکتے ہیں نارکوٹکس کنٹول بیورو ncb نشیڑی نشیڑی لوگ کتنے پریشان ہو سکتے ہیں نشیڑیوں کے department سے آپ کو انفرمیشن مانگ نہیں سکتے گھرواڑی پریشان پتی دروپی کیا آتا ہے انفرمیشن مانگے تو مانگے کہاں سے ایسے یاد رکھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ایڈی پھر ایویشن ریسرچ سینٹر اسپیشل فرنٹیر ایس پی ایف اسپیشل ایس پی ایف اسپیشل فرنٹیر فورس بی ایس ایف بارڈر سیکیورٹی پورس سینٹر ریزو پولیس فورس اب ایسے ایسے کرتے کرتے ٹوئنٹی فائب نام ہے جو دے رکھے کتنے دے رکھے ٹوئنٹی فائب نام ہے جو دے رکھے سر کیا یہ نام یاد کرنے ہے ارے ہاں یاد کرنے ہے چال لسٹ میں ایک option آئے گا بتاؤ بھائی ان میں سے کون سے ایٹ لاغوں نہیں ہوگا وہاں آپ کی بینڈ بچ جائے گی پھر سب یاد آئیں گے میرے دادا جی ایسے تھے نانا جی ایسے تھے یاد کر لیں نا یہ لسٹ ہے جو observe ہے جو کر لیجئے گا تو آہ بلکل یہ کر سکتے ہو جیسے ہمارے گورو مشرہ جی ہمارے گورو مشرہ جی کا ایک طرح تکڑم با آ جائے کئن کئن کو تکڑم لگائی دیتے ہیں تو انہوں نے جو شورٹ کٹ نکالا وہ کہہ رہے ہیں سر ایک کام کر سکتے ہیں انٹیلیجنس ورڈ یاد کر لو سیکیورٹی ورڈ یاد کر لو یہ نام کئی پر دکھ دے تو وہاں تو آنکھ بند کر کے کہتا ہے کہ 24 لاغو نہیں ہوگا تعلی بجاؤ ان کے لیے بدماشت تھوکو تعلی مطلب اتنا اچھا سلا دیا ہے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کئی پر آ جائے تو وہاں پر آپ مان کے چلنا کہ یہ لاغو ہے جو نہیں ہوگا اور ان کے اس قارن سے لگ بگ لگ بگ آپ کے آ جاتا ہے ایک میں سلا اس میں اور ایڈ کر دیتا ہوں بیورو ٹھیک ہے آپ کے سیکیورٹی آپ کے بیورو ایسے ورڈ شیڈل یاد کر لینا اس لئے میں نے کہا ہے کہ سیکشن 8 کو we can link with سیکشن 24 اور اسی بانے ہمارے کام ہو گیا اسی بانے ہمارا یہ کام ہو گیا یہاں پر complete ہو گیا اب آجاؤ اس پوائنٹ پر تو دیکھو یہاں پر کیا ہے یہاں پر آپ کو دس پوائنٹ دے رکھیں سمجھتے ہیں اس بات کو one by one کیا ہو رکھا ہے clause A انڈیا کی جو sovereignty اب یہاں پر clause A میں ایک نہیں چار باتیں دے رکھی ہے clause A کے اندر ایک نہیں کیا کر رکھی ہے چار باتیں ہیں جو دے رکھی ہے اوہ مہاراج کہاں politics میں گسے جا رہے ہو ادھر فوکس کرو ہمیں کیا لے نظر ابھی راج نیتی سے حال فلال کے لیے ادھر فوکس کرتا ہے وہ discussion کبھی اور کریں گے ہاں جی clause A میں چار باتیں دے رکھی ہے اگر بھارت کی سم پربتہ یا انٹیگریٹی کسی راجے کی security یا اس کا کوئی بھی interest protect کرنا ہو دیکھو انٹریسٹ تین طریقے کے ایک دو تین راجے کا strategic interest یا پھر دوسرا scientific interest اور یا پھر economic interest ٹھیک ہے تو یہ بات کیا ہو جاتی ہے یہاں پر ایک دو تین point میں آ جاتی ہے تو اس کا interest ہے state کی security شرک کا interest foreign state کے ساتھ کوئی relation ہے یا پھر یہ والا point دیکھو اگر کوئی ایسی information جو کیا کرتی ہو کسی offense کو insight کرتی ہو ایسی information جو کسی اپرات کو abate کرتی ہو وہ بھی کیا ہے exempt ہے وہ بھی کیا ہے exempt ہے اب ایسی کیا ہو سکتی ہے بہت ساری ہو سکتی ہے ہے نا جیسے کی مال لو اگر آپ جو ہے کوئی ایسی information مانگتے ہو کہ ہمارے دیش میں جو ہے کتنے لوگوں نے murder کیا ہے کتنے لوگوں نے جو ہے اس کا assert کیا ہے یا کوئی بھی ایسا rape سمجھ دی کوئی بات ہے کچھ ہو جائے تو might be اب جیسے مال لو suppose کروں اگر کسی نے یہ بات جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ اگدم sensitive مت ہونا ایک bold person ہو کے سننا اگر سرکار سے ایسی information مانگی گئی گرہ منترالے سے کہ بتاؤ آج تک ایسے کتنے case ہوئے ہیں جس میں ایک non muslim نے muslim کے ساتھ بلاتکار کیا ہے یا non hindu نے hindu کے ساتھ بلاتکار کیا ہے ایسی information دو تو یہ information بتایا کیسی ہے یہ information ہو سکتا ہے آپ رات کو بڑھگانے کا کام کرے کیوں کیوں مانگی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کوئی نیتہ اپنے باشن میں ایسا بولے گا کہ دیکھو ہمارے دیش کے اندر جو ہے muslim خطرے میں hindu خطرے میں so and so incitement of offense clear ہے ہی بات سمجھنا ہے now اب آگے بڑھتے ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں ہمیں سی بھی ایک law کا student ہو کے بات کو سمجھنا ہے خالتہ جیدہ سمجھ دیشن مت ہو جانا کمنٹ باکس کے اندر اگلا کونسا ہے اگر court کسی information کو forbid کرے forbid کرنے کا منا کرے یا پھر وہ court contempt کے کام میں ہو تو یہاں پہ دوسرا کونسا پائٹا کا court دیکھو آپ یاد کروں اس کو آپ کر دو اسٹیٹ نام دے دو اسٹیٹ کیونکہ ویسے بھی کوئی بھی اپراج جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ والے کو court اسٹیٹ court تیسرا ہے parliament یا اسٹیٹ کے دارہ جو privilege دے رکھی ہے ٹھیک تو یہاں پر تیسرے والے کو آپ نام دے سکتے ہو legislature یا parliamentary state آپ کو پتا ہو کہ parliament اور اسٹیٹ پاس privilege دے رکھی ہوتی ہے وہ اچھا میں آپ کو ایک مجھدار بات بتا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ RTI میں کون کون سی information cover ہو سکتی ہے اور آپ کو ایک line میں answer دینا ہو کیا دوگے سوال کیا پوچھا ہے RTI میں کون کون information مانگی جا سکتی ہے ایک line میں answer دینا کیا دوگے میں بتاتا ہوں RTI میں وہ ساری information دی جا سکتی ہے جو parliament میں رکھی جا سکتی ہے واپس سنو RTI میں وہ ساری information دی جا سکتی ہے جو parliament میں رکھی جا سکتی بقاعدہ ہمارے بیریکٹ میں ایسا لیا ہوا بھی ہے ہمارے بیریکٹ میں کیا ہے ایسا mention بھی کر رکھا ہے دیکھو information which cannot be deny information which cannot be denied to public to parliament or state shall not be denied to any person جو information آپ parliament کو منہ نہیں کر سکتے کسی ناغری کو کسی citizen کو بھی منہ نہیں کر سکتے کہا لکھا ہوا ہے جاننا چاہتے ہو سبوت بانگ رہے ہو وشال جی آپ اس سبوت کو پورا کرنے کے لئے آپ ایسا کرنا rti ka pdf ڈاؤن لوڈ کرنا اور simply search کر دینا information which cannot be denied to parliament آپ کو مل جائے گا یہاں پہ میں ثبوت نہیں دوں گا کیونکہ یہاں پہ میں جیسے ipr intellectual property right وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی وہاں پہ سامنے آئے گی دیکھو ایک دوسرے کی dignity hurt مت کرو اس طرح شبدوں کا استعمال نہیں کرنا چاہئے ہم سب بھی لوگ ایک sensible person ہے دھیان رکھو اس بات کا دیکھو کیا ہو رہا یہاں پہ مال لیجی کیا ہو رہا commercial information ہے جو کیا کر سکتا ہے کسی ویابار کو نقصان پہنچا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ باتیں کیا ہے یہاں پر applicable ہے جو ہو سکتی ہے کھنے کا مطلب کیا ہو گیا commercial confidence کے درد کو information ہے commercial یعنی کی وانک جی کی سمدھ میں تو اگلا word آپ کو یاد کرنا چاہیے وانک جی کے سمدھ میں ہے جو یاد کرنا چاہیے آپ دیکھو یہاں پہ میں star لگا رکھ رکھ آپ notice کرو گے تو star 1 2 3 10 میں سے صرف 3 exception کے case میں 10 میں سے 3 exception کے case میں star لگا ہوا ہے اس کا مطلب کچھ نئی بات آنے والی ہے سنی گا تو commerce پہلا state court parliament commerce چوتھا ہے fugistry relationship fugistry کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر آپ نے ویشوا سے سممند کے طرح کوئی بھی چیز رکھ 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 اس کو کیا نہیں کر سکتے ہم وہاں پر جو ہے آپ disclose نہیں کر سکتے fugistry relationship کہاں پر آ رکھا ہے clause e کے اندر ٹھیک ہے پانچ بات ہے state پہلا point court دوسرا point parliament تیسرا point commercial چوتھا point اور پانچ بات کیا ہو جائے گا fugistry relationship چاہ پر وشواس والے سمبھن جو ہوتا ہے ٹھیک یہ پانچ point اب دیکھو ان دولوں میں star لگا ہوا ہے اب سمجھیں کہ star کا مطلب ہے جو کیا ہوتا ہے پھر F کے اندر ایسی confidential جو ان کو foreign government سے ملی ہے آپ کو بتائیں کن لوگوں کے پاس کالا دھن ہے ایسی ایک list ہمارے دیش کے پاس آئی تھی لیکن اس list کو جاری نہیں کیا گیا جاری ہے جو نہیں کیا گیا تو اس list کے پیچھے یہ کارنی ہے کیونکہ foreign country نے آپ information under confidence دی ہے تو آپ information کو disclose نہیں کر سکتے confidation information from foreign government اس کے بعد ایسی information جو life کیلئے endangering ہو جو کسی کے جیوان کو خطرہ پہنچا سکتی ہو life endangering یعنی clause جی ٹھیک اس کے بعد میں ایسی information جو کسی investigation کو پربابیت کرے جو کسی کی arrest کو پربابیت کرے یا کسی prosecution کو پربابیت کرے investigation arrest اور prosecution کو اب notice کرنا یہاں پر پہلے پوائنٹ کے اندر بھی crime تھا اور اس پوائنٹ کے اندر بھی crime ہے یعنی crime سے جو بھی دو بات ہے پہلا کون سا تھا جو offense کو incite کرے بھڑکائے اور دوسرا کون سا تھا دوسرا ماں پر آپ کے سامنے ہو جائے جو کیا کرے کسی investigation کو arrest کو یا prosecution کے لیے وپریت پربھاو ڈالے اس کے بات دیکھو cabinet کے paper مدلہ یہ بات آپ لوگوں نے سویدھان کے اندر بھی پڑھا ہوگا cabinet نے prime minister کو کیا سلا دی اس کی inquiry کو کوٹ نہیں کر سکتا یعنی کی ایسے جو papers ہوتا cabinet کے papers ہوتا ہے وہ protected ہے اور last میں کیا لکھا ہے personal information personal information کوئی ویکتی سوچ جو ہے وہ زاری نہیں کی جا سکتی جیسے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے hospital کے اندر اس بندے نے علاج کر رہا تھا بتاؤ اس کو AIDS ہے یا نہیں بتا سکتے آپ you cannot disclose the personal information لیکن سب سے important بتا کیا ہوتا ہے اب سنی star کا مطلب آپ کو بتا دیتا ہوں star کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ 3 point 10 میں سے 13 point ہے جہاں پر exception create ہوتا larger public interest دیکھو example دو آپ کو suppose کرو ایک اے نام کا person hospital جاتا ہے check up کروانے government hospital یا ایسا hospital جس کا substantial funding جو ہے financing جو state کرتا وہاں پہ گیا اس نے check up report آئی کہ اس کو AIDS ہے AIDS بیماری کی بات کر رہا ہوں میں اس کو AIDS ہے چک یہ اس کی information create ہو گئی کہ that person کی reports positive ہے AIDS positive ہے اب وہاں پر کیا ہوا کہ اس information کو public میں آپ disclose نہیں کروگے کیونکہ section 8 کا clause جو ہے وہ کیا کرتا protect کرتا کہ personal information don't disclose it لیکن suppose کروگر AIDS سے کوئی ایسی بیماری ہوتی یا کوئی انی طرح کی بیماری جو فیل سکتی جیسے COVID Corona Corona کی بیماری ہے تو اس کی information کو circulate کرنا پڑے نہ کرنا پڑے گ larger public interest ہے اگر اس کی information آپ نے دبا کے رکھی وہ بندہ Corona positive ہے تو وہ بندہ public میں جائے گا society میں جائے گا تو وہ اس کی dignity کو hurt کرتے ایسا معاملہ آیا تھا do you remember COVID के time ہے Corona کے time ہے تو وہ پر یہ ایک اسی example ہے کہ ایسی information کو larger public interest لیکن دھیان رکھنا یہ جو larger public interest ہے یہ سارے exception پر لاغو نہیں پڑے گا یہ کس پر لاغو ہوگا یہ صرف آپ کلاؤ D کلاؤ E اور کلاؤ J پر لاغو ہوتا commercial confidence fugitive relationship یا personal information صرف تین بھی لاغو ہوتا اور یہ سوال exam کے در آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ larger public interest میں کون سی exempt information circulate کی جا سکتی ہے تو اس کا answer ہو کا تین بات پہلی کون کون سی تھی commercial information commercial confidential information دوسری fugitive relationship اور personal information اس کو سب سے زیادہ user کیا جاتا ہے بس اب دو تین بات اور بتانی دو تین بات اور بتانی پھر آپ کو free کرتا ہوں ایک اس کا provision دیکھ لو آپ آجاؤ section 20 پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر مال دیجئے انہوں نے information دینے سے منہ کر دیا یا incomplete information دی یا misleading information دی یا application لینے سے منہ کر دیا تو اس case میں ان کے خلاب complain کی جاتی ہے اور جب complain کی جاتی ہے تو penalty لگا جا سکتی ہے وہ penalty کیا کیا ہو سکتی جب اس کو سمجھ کو کوشش کرنا دیکھو یہاں پر section 20 penalty کے بارے deal کرتا ہے یہاں پر mention کر رکھا ہے کہ اگر وہ information دینے سے یا تو وہ application لینے سے منہ کر دیں کہ میں application نہیں کروں گا یا اس کو information نہیں دے رہا ہے یا پھر malafidly دویش پون طریقے سے منہ کر رہا ہے یا فر incorrect information دے رہا یا پھر information کو جان بوچ کر destroy کر رہا تاکہ دینی نہ پڑے اگر یہ پانچ میں سے کوئی بھی act کرتا ہے تو ایسے case میں section 20 clause 1 کہتا ہے 250 روپے پر day جب تک تک وہ information دے نہیں دیتا اگر اس نے 3 مہینے information نہیں دی 90 days اب 90 days multiply 250 کر لو maximum 25000 کا fine اس کے اوپر لگایا جا سکتا ہے پہلا point اور یہی error اگر وہ بار بار کرتا ہے repeatedly کرتا ہے persistently کرتا ہے تو اس case میں اس کے خلاب disciplinary انوساس ناثمت کاروائی جو ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے persistently کا مطلب ہوتا ہے continuously کرتا ہے تو یہ کیا کیا جا سکتا ہے یاد کرو میرے ساتھ ساتھ اگر وہ application accept کرنے سے منہ کرے information دینے سے منہ کرے malafidely refuse کرے incorrect یا misleading information دے یا information کو destroy کرے تو 250 روپے پر دے maximum 25000 penalty لگا جا سکتی ہے اور دوسرا کیا ہو جا دوسرا اگر اگر error بار بار کرے گا تو بار بار کرے گا تو وہ پر گیا ہوگا اس case کے اندر اس کو discipline action سے بھی بھگتنا پڑھ سکتا ہے اگر satisfied نہیں ہو اس کے decision سے تو ایک channel بنتا ہے اچھا آپ کو مجھدار بات پہلے سمجھا دیتا اپیل ایک کڑوی سچا ہی آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ جو first appeal اس bear rate میں کمی کیا دیکھتی ہے تو جو اس first appeal ہے وہ صرف ایک drama ہے وہ کیا ہے صرف ایک ناٹک ہے کیوں ناٹک ہے ابھی میں آپ explain کر دیکھاتا ہوں دیکھو یہ آپ کا PIO ہے یا جو بھی آپ API ہو ہے ٹھیک آپ کیا کرتے ہوں اس کے آدھے ش خلاف appeal کرتے ہوں first appeal first appealant authority پتا ہے کون ہوتا ہے first appealant authority اس ہی department کا جیسے مال لو یہ education department ہے تو first یہ دونوں بندے اس department کے ہوتا ہے یہ superior rank کا ہوتا ہے اس higher rank کا بندہ ہوتا superior rank اور یہ lower rank ہوتا ہے یعنی اس کے خلاف appeal کہا کر رہے ہو superior rank officer کے خلاف بھی کر رہے ہو جائین نے information دینے سے منہ کر دیا junior engineer نے تو superintendent engineer کے پاس جا کسی کہت کرو ارے بھائی کیونکہ ساس بھی تو کبھی بہو تھی کیونکہ ساس بھی تو کبھی بہو تھی تو کبھی superior rank officer بھی junior rank officer تھا تو وہ بولے گا کہ تم چنتہ مت کرو کس کو بولے گا اس کو بولے گا پی آئیو کو میں تمہارا دکھ درد پیڑا سب سمجھ سکتا ہوں تم نے کیوں منہ کیا یہ بھی میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ تمہارا ورطمان کبھی میرا بھوت کال تھا تو ایسے کر کے یہاں پہ appeal کرنے کا کوئی sense ہی نہیں بنتا ہے most of cases میں 80% cases میں اس بندے کو یہاں appeal کرنے کا کوئی کچھ مطلب result نہیں ملتا ہے فرمیلی سوچنا آیوگ کے پاس جو information commission ہے second appeal اس کے پاس ہوتی ہے اور information commission independent ہے وہ تھوڑی سی department سے directly connected نہیں ہے حالانکہ وہ بات الگ ہے کیونکہ یہاں پر بھی کئیں گی جو ایک control ہے وہ executive کا ہوتا ہے پھر بھی کم سے department سے باہر ہے اس department سے باہر ہے تو main جو ہمارے پاس کام کیوں ہے information commission میں آپ second appeal اگر central کے سمندھ میں ہے то central information commission کے پاس میں کر سکتے ہو پہلی appeal آپ کے 30 دن میں ہونی چاہیے دوسری appeal آپ 90 days کے اندر جو ہونی چاہیے ویسی ساری appeal جو ہونا چاہیے اور appeal کا disposal ہے disposal وہ آپ کے 30 سے 45 دن میں ہونا چاہیے کوئی چاہیے first appeal second appeal اچھے ایک بات بتاؤ 30 سے 45 دن میں کیا ہونا چاہیے appeal disposal disposal ہونا چاہیے یہ بات کہاں دے رکھی ہے section 90 کے اندر دے رکھی یہ logic آپ کو سمجھ میں آیا یہ میں نے کیا کہا آپ کو sorry یہ logic آپ کو سمجھ میں آیا first appeal میں کوئی sense نہیں ہے drama کیوں ہے آپ کو سمجھ میں آئی بات یہ کیونکہ first appeal authority وہ اسی department کا higher rank officer ہوتا ہے اب بیٹے کی شکایت باپ سے کر لو باپ تو یہ کہ کہ میں تو پتر مو میں بندہ ہوا ہوں اچھا ان کو fa کہا جاتا ہے first appeal authority ان کو جو ہے sa کہا جاتا ہے second appeal authority ٹھیک او خیر آپ کو ایسے یاد ہو جائے کہ کوئی خاص بات ہے نہیں اس کے انتر تو basically یہ تھا سارا funda آپ کے بیچ میں rti ae kanun کا ایک بار اس کو observe کر لیتے ہیں کہ کیا کوئی point آپ سے چھوٹا ہے گیا disposal ہو گیا ٹھیک exemption کی بات ہم نے کر دی ٹھیک section 9 copyright infringement بات ہے جو کر چکے اپ سی ویڈ 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 discuss کر چکے ہے third party information ویڈ discuss کر چکے دیکھو اب ان sections کو میرے ساتھ ساتھ ایک بار repeat ہے جو کر لیجیے section 1 دیکھیں section 1 یہ act پورے بھارت میں لگو ہوتا ہے اس act میں آپ 12 پانچ میں 15 جون کو جب یہ act لگو ہوا تھا تو فرصت دی گئی تھی فرصت بولے تو سمی دیا گیا تھا 120 دن کا 120 days کا سمی کیوں دیا گیا کیونکہ کوئی بھی کانون اچانک آیا ہے تو آتے ہی تو کیسے سٹھیک کرے گا ساری چیزوں کو تو ان کو فرصت سیکشن 1 پڑھتے ہو نا تو سیکشن 1 کے سب سیکشن 3 میں بات لکھی گئی ہے کہ اس کانون کے تحت یہ جو پرویزن ہے پانچ پرویزن سیکشن 5 سیکشن 12 13 15 16 24 27 28 یہ تو کیا ہوں گے یہ اکشمات لگو ہو جائیں گے ایکٹ کے انیکٹ ہونے ساتھ ساتھ لگو جائیں گے اور باقی کے جو پرویزن ہے وہ اس کانون کے لگو ہونے 120 دن بعد آئیں گے 120 دن بعد effective ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے کارن تھا سیکشن 5 ٹھیک ہے تو سیکشن 4 میں آپ کو یہ جو آپ کا grace period 120 دن کا اس کے بارے میں پوری کرنی ہے اس کا mention کر رکھا ہے سیکشن 5 میں سرکاری officer کو API و CPI designate کیا جاتا ہے سیکشن 6 میں اس ادھکار کی application لگائی جاتی ہے سیکشن 7 میں اس application کو dispose کیا جاتا ہے سیکشن 8 میں exempt information کی بات کر رکھی 10 طرح ki exempt information ابھی ہم 10 میں جو آپ ایک طریقے سے partial partial information exempt partial دینے لگے severity اس کا point discuss کیا جاتا ہے سیکشن 11 میں 3rd party کے بارے information کا ذکر ہے جو کیا جاتا 3rd party کو information ہے تو 5 دن کا notice 10 دن میں reply 40 دن میں disposal وہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں یہ سیکشن 12 13 14 15 16 17 آپ کو یاد ہم نے table پڑی تھی مطلب central information commission state information commissioner ان کے appointment کے سمند پھر ان کے terms یا condition of service کیا رہے ہیں section 13 16 پھر ان کو remove کیا جائے 5 ground کے 14 17 18 میں کیا کی جائے کی جائے کو appeal کرتے اس کو complaint کی جائے superior authority وغیرہ کو complaint کے تحت جو ہے appeal کا معاملہ آئے 19 کے دیت 19 کے دیت کیا ہو سکتی ہے appeal ہو سکتی ابھی تھوڑے دیرے پہلے پڑھا 30 دن کے اندر اور 90 دن کے اندر second appeal disposal 30 سے 45 دن کے اندر ٹھیک ہے پھر 20 میں کیا ہوگا penalty لگائی جائے 20 کے اندر کیا ہوگا penalty اس کے اوپر disposal کی جائے گی بھائی تمہار پر 250 روپے پر day یا 25 جار پر maximum لگ سکتی ہے آپ کو بات بتا دوں میں اور پھر section 24 بھی ہم نے go through کر لیا تھا 24 جس schedule 2 connection ہے جہاں پر کیا دے رکھا ہے کہ کون 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 سے organization ہے 25 organization جو ہے وہ exempt ہے security اور intelligence والے آپ کے 31 sections میں سے main جو fund ہے نا وہ شروعات 20 section میں باقی section ایک line کیسے ااؤ میرے ساتھ ایک line کو بتاتا ہوں ایک line کیا دے رکھی دیکھو 21 اگر good faith میں کوئی بھی career PIO کے دور API کے دور protection ملے ایک line ایک keyword یاد good faith دوسرا یہ جو کانون 22 کہتا ہے یہ کانون ہے یہ overriding ہے آپ کیا کرنا چاہیے اس کو section 1 کے ساتھ link کرنا چاہیے section 1 نے کیا کہ whole india میں لاغو ہوگا section 24 نے کہ ان organization پر لاغو نہیں ہوگا اس کے ساتھ section 22 کو connect کر لو کس کا overriding effect ہے کوئی بھی court entertain بار of jurisdiction of court اگر آپ satisfied نہیں ہو تو آپ کیا کروگے 1st appealing authority 2nd appealing authority کے پاس جا کے appeal ہے 24 ہم نے پڑھی لیا کچھ organization میں لاغو جو نہیں ہوتا 25 میں میں آپ شروعات نے بتایا تھا شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا بھول جاتے ہو نا آپ میرے طرح بھولے بھالے ہو شروعات کے اندر میں آپ یہ بتایا تھا کہ یہ 3 section 25 26 27 report program اور rules reporting لینا information commission سے annually program conduct awareness کے rules بنانا 27 تد یہ کس کا کام ہے appropriate government جو کام ہے دیکھو rules کن مددو پر بنائے جاتے اس پر بھٹک جانا یہ آپ کے exam کا concern ہے جو نہیں ہے ٹھیک 28 کے اندر کیا ہے کام competent authority جو ہے rules بنا سکتی ہے 29 میں ان rules جو parliament کے سامنے رکھا جائے تو 27 میں rules بنانے کی power appropriate government کی 28 میں competent authority کی دور rule بنانا آپ کو بات بتاتا ہوں High court کے case competent competent authority کون ہے cheap justice آپ کو پتا ہے راجستان judicial service کے exam کے تدہ آپ rt کی copy مانگتے ہو تو راجستان high court نے اپنے separate rules بنا رکھے 2006 یہ ایکٹ 2005 کا اس کے separate 2006 آپ کو وہاں پہ 50 روپے کا fee پی کرنا پڑتا ہے باقی پورے بھارت میں روپے وہاں پہ 50 روپے کیوں کیونکہ separate rules بنا دیئے گئے ہیں competent authority کے دوارہ تو کئی بار آپ کہتو نا اس کے قرآن جو بنے ہوئے پھر یہ جو بھی روز بناوگے پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے گا کوئی بھی difficulty ہے تو اس کو سینٹر گورنمنٹ ایش ایکٹ ان فورس میں آ گیا یہ ساری بات تھی اس دو گھنٹے کی کلاس کے اندر میرا وشواس ہے کہ آپ نے ان سارے پوئنٹ کو اچھے طریقے سے observe کیا ہوگا یہ جو اوٹ دلائی جاتی ہے نا پریزیڈنٹ کے دورہ گورنر کے دورہ اس کا ایک format ہے اور وو فورمیٹ آپ کو شیڈیول فرسٹ میں دے رکھا ہے کر کے دکھایا ہاتھ جی سر کر کے دکھا آج ہم نے کیا کیا بیسک سے ہم نے پرویزن سٹارٹ کیا تھا کئی سارے ڈائیگرام بنائے پرییمبل کو سمجھا پرییمبل میں کون کون سے تین بات آپ کو دھیان میں جو رکھنی چاہیے پھر اس کے main key person کون کون سے ہوتا ہے اس کا ہم نے ڈائیگرام بنائیا اس کے بعد information commission کا ایک trick ہم نے سمجھا کہ چھر section کو ایک سار deal کیا جا سکتا ہے پھر اس کے table کو الگ سے observe کیا تھا دیکھو competent authority کون کون ہو سکتا اس کا پڑھنے کا مزا نہیں آتا تو یہ جو میں آپ کو بتائی تھی اس لئے بتائی تا کہ آپ اس قانون کی importance کو سمجھ سکیں اور یہ شاید میں آپ بتائیں نہیں یہ ہماری official website ہے اسی طرحے سے ہر ایک state کے ویب بنی ہوئی ہے راجستان کی rtai rajust go آپ official website کو بھی کیا کر سکتے ہو observe کر سکتے online rt بھی کی جا سکتی آپ کے comments کے answer میں دینے کو تیار ہوں آپ دو منٹ رکھ جاؤ پھر آپ کے comments میں answer ہے جو دیتا ہوں پھر ہم لوگ نے بیچ بیچ میں motivation کو strong رکھا میں اس کو بھی ٹھیک کر دیتا تاکی ہاں یہ میں نے آپ کے سامنے اپنے ہاتھ سے بنا کی ڈائی گرام لائی تھا دیکھو یہ مہنت پتا ہے کیوں کرتا ہے دل سے چاہتا ہے کہ آپ کا exam کوئی نمبر نہ کٹ سچ میں چاہتا ہے اور ابھی تو میں اس کی پچاس سوالوں کی الگ سے پریکٹیس بھی کرواؤں گا جتنے بھی پلس کے سن لوں ابھی تک آپ کا کام ختم نہیں ہوا ہے پچاس سوال راؤن رائپیڈ فائر میں ڈیل کریں تاکہ تیاری اکتما سولید ہو سکے پوری جان لگائیں پوری مہنت کریں چاہے کتنے بھی سنڈے قربان کرنے پڑے چاہے جو کو سمجھا observe کیا یہ سارے ہاتھ سے ڈائیگرام بنائے کچھ ڈائیگرام ریڈیمنٹ لائے تاکہ کم سمجھ میں چیزوں کو ڈیل ہے جو کیا جا سکے سمجھ ہے جو جا سکے آج کا جو اپیسوڈ ہے جتنے بھی باتوں کو ہم نے سمجھ ہے جانا ہے آج یہ کلاس کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا تاکہ حوصلہ جو ہے وہ زندہ رہے جان لکھ نا ایک تیچر پڑھانے والے کا بھی جذبات ہوتا ہے ایک چیز ہوتا ہے ایک ایموشن ہوتا ہے کئی بار بتائیں کئی بار کمنٹس میں بچہ جو ہے کچھ ایسی بات لکھتا جو ہرڈ کرتی ہے لیکن سات ہی سات میں جب کوئی اچھی بات سامنے آتی تو اس کا دل خوش بھی ہوتا ہے اس لئے ہوتا ہے اس کو موٹیویشن ملتا ہے کہ نیکس ٹائم میں جو کو اور اچھے سے کروں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو لنکنگ ٹیکنک ہے یہ مجھے پورے یقین ہے اگر آپ لوگوں نے سیوگ دیا تو اس ریوولیشن کو ہم لاکے رہیں پڑھنے کی طریقہ بدلیں پڑھنے کی سٹائل کو بدلیں تو پڑھائی مشکل نہیں لگے آسان لگے جب تیجے آسان لگتی ہے تو ہونے لگ جاتی ہے دیل ہونے لگ جاتی دیکھو پھر سے دہج مانگ رہے ہمارے سلالدین جی سر یہ تو ہو گیا ایڈو کے ڈیک کب لے آرہے ہوں گاڈی تو دہج میں آگئی فلیڈ کب بک کروا رہے پلوڈ میرے نام پہ کب کروا رہے ہوں میں لاؤں گا سلالدین جی ایڈو ڈیک سلالدین جی بک سلالدین سلالدین کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھو کوئی بات سب ہوتا ہے جی بات بتانا چاہتا ہوں زندگی میں جتنا گاور کرنا سیکھتے ہو سننا اچھے سے زندگی میں جتنا گاور کرنا سیکھتے ہو اتنا ignore کرنا بھی سیکھ لو ورنہ زندگی مشکل ہے سیکھتے ہو اتنا ignore کرنا بھی سیکھ لو بہت ضروری ہے تو ہمیں کئی بار جو کچھ جو کو ignore بھی کرنا پڑتا ہے thank you so much سونہ لی جی آپ سبھی لوگ بہت پیارے ہو بہت great ہوں کہ آپ لوگ مجھے دو گھنٹے تک جھیل لیا اچھی بات ہے ہماری گھر والی ہم کو نہیں جھیل تھی ہے آدھے گھنٹے بولتے جاؤ تم پڑھا کے آؤ ہم زیادہ باتیں مت بناو کھانا نہیں ملے گا شام تک لیکن آپ لوگ دو دو گھنٹے تک جھیل لی مزاگ کر رہے ہم مروسہ نہیں پتہ نہیں سرچ کر کے مسیج بھیج دوگے مسیوط تیار کرلو گے یہ آپ بار لاؤ کلیج نام کیوں لکھ رہے بندی آوستی جی اچھا آپ نے پورا نام یہ سے لکھا ہو ہے we should wait for the booklet okay sir mausam jika svaal kya svaal mausam ji aap ka pooch lo pooch ne ka kya rho pooch ne rho a ha 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 a akaj ji kya re te chintan mausam khanah khala lenge a 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 sir article one and two o if governor ka option rtai se le sakti kya governor ka opinion rtai se le sakti kya opinion kubh bhi rtai se n li jati dhyaan lakna a gher w likit me ko chis n h t opinion opinion li jati mv act pada dhji e klas hukum bilkul dhulay lal ji dhulan bhi lal ji ho rukhi hai na sa hi rashi ji unko bhi dhait chahiye motor vehicle act lege a jau sir ye to ho gaya layenge jaro layenge email id se free information lhe sakti hai kya free mail information lhe sakti sir chapter 6 section yad karna hai kya only read with section ho jayega for mp ad because ye sab act me act same hai haan thik hai kar sakti hai notes kahan milengi yi notes aapko milengi www.linking laws dot com website pe aapko jana padega yi aap sab ki website hai or yaha pere free content alo kara hai to vah aapko ijit mil jayegi sham tuk mil jayegi na daakshi ji ndaili nai hoti klas meri jab koi acha mujhe mudda milta to me definitely us ke saba lake kera aapko charts 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 shri mohon ji eek choti si baat kera raha hon dhyan sa sut na kyunki is baat charts ki bata raha na aap study room ki diwaro pere lagao us sami bhi aapka man kena ki charts meheng pade it's my wordings to you mujhe sirf eek photo aapne study room jaha pere aapne chart laga raha raha kera kera charts charts ki cost charts kera vaapis lotan ka courier charges or plus 100 rupi extra add on kera 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 par bharat meh koj bhi charge kera use n kera one seventy sirf is liye taki aapke study room meh unki quality level kera double sided lamination pichche upar gumming gumming niche bing taki aapke gher ki diware kharab na ho aapke gher ki diware kera ho upar niche alag double side taping karva kera anndar har key words ka highlighting karva rakh pura labor bait ta alag taki tube ko pahle tube ban vata taki woh usi quality meh aap tk meh aapke aapke pats aapke paas aapke kuality ki band bach jayegi is kuality tib bana aapke aapke mehengah lag aapke 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 commercial interest ka uska wazan bhi karva dena or fyr dhe 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 market meh cross check bhi kar ki market meh jana or printing cost kitnye aapke guarantee ki sath karen raha aapke aapke karen aapke 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 faoto kich dhe dhe na aapke 100% amount plus courier charges order karen aapke return karne kari charges and solve extra add on aapke refund karen aapke 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 karen karen aapke 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 کوئی بات ہے تو پھر میں اب کیا ہو لوں یار کچھ نہیں کہا سکتا کیونکہ جب کوئی چیز جتنی میند کرنے کے باوجود آپ تک کوئی اچھا کروائیں گے تو اچھا کیار ایک چیز ہوتی ہے ایک cost لگ جاتی ہے اگر گیاوں کی روٹی خود گھر پہ 8 پیس کے کھائیں گے نا تو وہ nutritious تو بہت ہوتی ہے اپنے لئے حالتی تو بہت ہوتی ہے لیکن مہنگی تو پڑتی ہے اب اس بات کو میں کیسے explain کروں مجھے بھی نہیں پتا بالکل بات کر سکتا ہے اگر آپ کوئی بھی candidate مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو telegram پہ آپ سرچ کرنا add the rate to tansuk sir tansuk sir tansuk sir میرے نام کی spelling ٹھیک لگ دیا کرو گجب گجب spelling لگتے ہو کوئی لگتا ہے tansuk sir c h u k h ارے کہاں سے اتنی creativity کیوں لارے ہو tansuk sir جانتا ہوں پورانا نام ہے مانتا ہوں اس بات کو میں خود پورانا ہوں بڑا با آ چکا ہے لیکن نام کی بینٹ منت بجاؤ alpha والے تو out of stock ہوگے تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا کچھ time لگے گا واپس ان کو re-load کرنے میں okay چلو مست رہو so that's all for today اور last میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر آپ judicial segment سے connect ہونا چاہتا ہوں ہماری judicial team کے ساتھ میں اپنے judiciary کی preparation کرنا چاہتا ہوں تو linking code کے ساتھ میں آپ کیا کر سکتا ہوں ان کو join کر سکتا ہوں linking code کے ساتھ linking charts free of cost آپ کو available ہوں گے 31st October نمبر تک دیوالی کے اس gift کے طور پر so sir میرا comment دیکھئے کیا comment ہے sir آپ سنڈے کو بھی پڑھا دیجئے کوئی minor law for mpa dp کیونکہ time ہے نہیں تو پڑھا تو رہا ہوں پڑھا تو دیا rti act sir میرے 48 گھنٹیں جانگن میں اپیل کی جاتی ہیں تو اپیل کے نیرا کرن میں ارے یارن کا comment ڈوپر چلا گیا اور اگر آپ سنڈے ہو گیا یہ sir sir اپنے ایک بار پھر بولے کہ آپ بڑے ہو گئے ہو آپ sir اپنے ایک بار پھر بولا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو اچھا ہاں دیکھو اس کے پیچے psychological strategy ہے جب میں offline میں جاتا ہوں na offline میں جاتا ہوں na event کرنے کے لئے تب سب کی دماغ میں set ہوتا ہے کہ بڑے انسان آ رہا ہے بڑا انسان آ رہا ہے بڑا انسان آ رہا ہے اب وہاں پہ تھوڑا بھی انسان جوان ہوتا ہے وہ اور جوان دیکھتا ہے psychological effect ہے سونالی جی بولو سوال کیا ہے آپ کا فٹاوٹ پوچھو ایک تو کیا ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہمارے ماروڑی میں کہاوت ہے کہ وہ کیا کہ تو تو نہیں لگائیں جاوے رو آفر کا ویٹ کرو جب بھی آفر آئے اس کے قوڑنگ use کر سکتے ہو سر بکلے کا ویٹ کر رہے ہیں چارٹ لے لے میں آپ ویٹ بھی کر سکتے ہو اچھا ہاں جن کے پاس وہ بنانے والے چارٹ سے اس میں ہم نے بہت اس کو minimum cost free of cost available کروایا تھا نقصان کھا کے available کروایا تھا ٹھیک ہے وہ اپنے ڈیٹ سو والے دو سو والے وہ تو تم لوگ یا کیا ٹینشن کر رہے ہو تو نہیں لئے لو اس میں بہت فرقیا چلو میرا نام چینج ہو گیا اس کے باد I will ask any question again سر اچھا ٹھیک ہے سر بکلے کب تر ہو جائے گی بکلے اپیل کے نیرہ کرم لگنے والا سمیت تیس دن ہے تو کیا اس کے ارتاری گھنڈے کے پرویزن کے پرابتی ہو رہی ہے نہیں محمد کھان یہ نہیں دیکھو آپ کو بتا ہے یہ اس معاملے کے اندر انہوں نے کچھ الگ سے نہیں لکھا section 18 میں تو وہاں پر جو پرویزن ہم اسی کو consider کریں گے چلو so thank you thank you so much respect for you all and love you all must throw اسی طریقے سے اور آئیے مل کر judiciary کے law exam کے dream کو کیا کرتا ہے crackے جو کرتا ہے thank you thank you so much